بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ دے رہی ہے یا آواز دم بدم دشتِ سباتِ عزم ہے دشتِ بلاؤ غم سبرِ مسیح جورتِ سپرات کی قسم اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم جس کی رگوں میں آتشِ بدروہ مرین ہے جس سورما کا اسمِ گرامی حسین ہے ہرچن اہلِ جور میں چاہا یہ پارہا ہو جائے محویاتِ شہیطانِ کربلا باقی رہے نہ نام زمین پر حسین کا لیکن کسی کا زور عزیزوں نہ چل سکا اب پاسِ نام آور کے لہو سے دھلا ہوا اب دھی حسینیت کا علم ہے کھلا ہوا سلام ہمارا کربلا کے ان مسافروں پر جنہوں نے اٹھائیس رجم ست ساٹھ ہجری کو نانا کے مدینے کو خدا حافظ کہا مدینے کے درو دیوار سے رونے کی صدائیں بزند ہو رہی تھیں الودا یا حسین الودا یا حسین حسین نے غریب اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ مدینے کو خدا حافظ کہہ رہے تھے مگر ہاں حسین غریب کے ساتھ ان کے مشن کی ایک شریک اسے دنیا نے ام المسائب کی صورت میں پہچانا سانی زہرہ زینب آج یہ فرش اعظام آج یہ جلوس آئے اعظام شبقت سب بی بی کے پائز سے اقلال میں ذرہ برابر لگزش نہ آئی وہ زینب جو عارف نبوت و امامت اسلام کی شہدہ اسلام پہ قربان بلکہ یوں کہہ دو کہ اسلام جن کی قربانیوں کا مرہون مند جس نے عالم غربت و مسافرات اور عالم مسائب کے حجوم میں اسلام کی لاج رکھی وہ کارہائے نمائع کیے کہ آج امامت کے دوش بدوش اس بی بی کے کردار بیان کیے جا رہے ہیں سلام ہمارا اس بی بی پر سلام اسمت زہرہ کی ورسدار سلام سلام عزمت زہرہ کی ورسدار سلام سلام مملکت تحتاجدار سلام سلام جورت حیدر کی آدگار سلام سلام سکت نبی کی شریع کے کار سلام وقارِ مریم و ہووا سلام ہو تشبر سلام سانی زہرہ سلام ہو تشبر جگر پہ اکبر و اسغر کے داغ اٹھائے ہوئے زعیف جسم پہ دروں کے زخم کھائے ہوئے گرانی رسن و توق آزمائے ہوئے جو درد دل میں تھا اس کو دوان بنائے ہوئے سوہے دمشق چلی حق کی روشنی لے کر جو مر چکے تھے خود ان کی بھی زندگی لے کر قدم قدم پہ مقاسد کے عزمتوں کا خیال نفس نفس پہ بھتیجے کے زندگی کا سوال ردا چھنی تو بڑھا اور عزمتوں کے جلال کھلے جو بال تو نکھرا حسینیت کا جمال نقیبِ فتح شہِ مشرقین بن کے اٹھی نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھی اربابِ اعزام میں نے یہ اشار میں نے مسائب کے یہ فقریں اس لیے عرض کیے ہیں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں دھوپ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ بڑی عذیت سے بیٹھے ہوئے ہیں مجھے اس بات کا خیال ہے یہ تو منتظمین نے مجھے دھوپ سے ہٹا کے سائے میں کھڑا کر دیا خدا آپ پر اس عذاقے سے تمام کو قبول فرمائے مجھے یقین ہے بہت دیر ایسے آپ بیٹھ نہیں سکتے یہ وہ لوگ جو سامنے کھڑے ہوئے ہیں بہت دیر تک انسان میں تابع ضبط نہیں ہوتی کی وہ کھڑے رہ سکیں پھر بھی دنیا پوچھتی ہے روتے کیوں روتے کیوں یادلاؤں آپ کو گیارہ محرم کو جن کے ہاتھ پس پلت بان دیئے گئے تھے جن کے وارثوں کے لاشے کربالہ میں بے گور کفرم پڑے تھے جن کے وارثوں کے لاشوں کے ٹکڑے کیے گئے تھے انجمن حیم آتمی کے دور دراز شہروں سے آئے ہوئے نوجوانوں اس بستی میں تم رونے کے لئے آئے ہو پرسے کے لئے آئے ہو مجھے پتہ ہے سفر بہت لمبا کر کے آئیں بہت دور دور سے آپ آئیں لیکن منتظمین نے پوری کوشش کی کہ ہر ظاہر کے لئے ہر مومن کے لئے ہر انجمن کے ممبران کے لئے جگہ جگہ سبیل کے اعتماع انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ سے گزاریش ہے منتظمین ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزاریش کرتے ہیں اگر کسی قسم کی کسی ظاہر کوئی تکلیف پہنچے تو ماف کر دینا اس لیے کس پورے مجمع میں ایک بی بی جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں ہر ازا خانے میں ہر فرش ازا پر جاتی ہے ہماری گلہگار نظریں دیکھ نہیں سکتی مگر ہاں وہ آتی ہے کونسی بی بی ہے یہ یہ وہ بی بی ہے کہ جس کے در پہ کائنات کے رسول سلام کرنے جاتے تھے بابا اپنی بیٹی کے معنوز قدموں کی آہت محسوس کر لیتی تھی اور بیٹی بابا کے معنوز قدموں کی آہت محسوس کر لیتی تھی لیکن یہ امت نے ایسا ظلم کیا ہے کہ آنکھیں بند ہونے کے بعد اس گھر پہ آگ و لکڑیاں لائی گئے ہیں گھر کو جلایا گیا روتی تھی تو رونا گوارا نہیں ہوتا تھا علی سے آکے کہتے دن سے کہہ دو یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں امیر کائنات علی نے آکر کہ فاطمہ سے اللہ جانے کیسے کہا ہو بنت رسول امت کو یہ گوارا نہیں ہے علی تو کیا بابا کو یاد کر کے نہ ہو نہیں بنت رسول ایک جگہ بنا دی اسے بیت الحزن کا نام دیا گیا ہے آپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے اس میں یہ بیٹیاں بھی شامل ہیں اسے سانی زہرہ زہنبہ مکلسوں امام حسن اور امام حسین لے کے جاتی تھی میں یہ فقرہ دھوپ میں بیٹھے ہوئے سوگواروں کے لئے ارز کرنے لگا ہوں جاتی تھی ایک روز گھر میں آئیں چہرے کا رنگ زرد ہو رہا تھا علی کی نظر پڑی آواز دیا بنت رسول کہ آج بابا بہت ہی آدھا ہے میری پردہ دار بہنیں مجھے معاف کریں کہ آج بابا بہت ہی آدھا ہے آواز دی علی کیا بتاؤں بابا کی کمی کو کوئی پورا نہیں کر سکتا بچے سن رہے ہیں آواز دی علی کیا بتاؤں تیز دھوپ ہوتی ہے وہاں پہ ایک درخ تھا ایک پیڑ تھا ایک شجر تھا اس کے نیچے میں بیٹھ کر کے ساہے میں اپنے بچوں کو لے کے بابا بڑھوتی رہی مگر امت کو یہ بھی گوارہ نہیں ہوا وہ پیڑ کاٹ دیا ہے پورے دن میں دھوپ میں بیٹھے رہتی رہی پورے دن میں دھوپ میں بیٹھے رہتی سلام ہوں ہمارا شہزادی زہرہ پر اس بی بی پر جس کا گھر لوٹا گیا جسے رولایا اور ستایا گیا اب تو میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں کلیجہ پھٹ جائے گا آپ کا یہ تھے بنت رسول امت نے کیا سلہ دیا بنت رسول نے علی سے پوچھا علی میں نے کیا سنا ہے ایک آپ نے رداد یہ سنی کہ امت نے پیڑ کٹ دیا علی سے پوچھے علی میں نے کیا سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے کائنات کا سابر امام جو جو کی سوکھی روٹی زانو کے نیچے دبا کر توڑتا ہے اور پانی میں ڈبو کر کھاتا ہے وہ علی جس کے در سے کبھی کوئی سائل و یتیم خالی ہاتھ نہیں لوٹتا وہ علی رو کر کے کہتے ہیں بنت رسول سلام تو بہت بڑی بات ہے میں سلام کرتا ہوں تو میرے سلام کا جواب نہیں دیتے دیکھیں آپ سے گزاریش ہے گھڑ گھڑ کے نہ روئیے گا خدارہ گھڑ گھڑ کے نہ روئیے گا اٹھارہ اولاد ابو طالب بنی حاشم کے تابوت آنے والے یہ ان کے جنازے ہیں جن کے لاشیں کربلا میں بے گورو کفن پڑی رہی اور اس پورے احتمام اس پورے احتمام کا سنجھولی میں جو آج ہی احتمام اعضا کیا گیا ہے مولا ان جوانوں کو ان بزرگوں کو ان احتمام کرنے والوں کو ان بہنوں کو ان کے گھروں کو آباد رکھے خدا کرے کبھی کسی کا گھر لوٹا نہ جائے خدا کرے کسی بوڑھے باپ کو جوان کی میت نہ اٹھانی پڑے خدا کرے کسی گھر میں کسی بھائی کے سامنے اس کی بہن کی چادر نہ چینی جائے خدا کرے کسی چار برس کی بچی چھوٹی بچی کے سامنے اس کے باپ کا جنازہ نہ نکلے اور باپ اعضا میں کیسے عرض کروں شاید اس مجمع میں بیٹھی ہوئے آپ باپ میں آمین کہیں گے اللہ جانے کہاں بیٹھی بنت رسول تم سے پہلے کہہ رہی ہوگی آمین 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 اور لوٹا تو میرا گھر گیا ہے لوٹا تو میرا گھر گیا ہے انہوں نے احتمامی اسی لئے کیا ہے تاکہ زینب سہزادی گیارہ محرم کو لاشوں کے درمیان سے روتی بھی گزر گئی سجادے غریب روتے بھی گزر گئے زینب سہزادی لوٹ کے جب آئی ہے میں کیسے عرض کروں آپ سے آپ مجھے بتائیں آپ بھی تو پردیس جاتے ہیں سفر میں جاتے ہیں انجومن کے نوجوانوں خوب کرنا ماتا ہوں خوب دینا پرسا اتنا ماتا کرنا کہ تم خون میں نہ آ جاؤ جب جاؤ گے تو یہ سمجھ دینا ماں تمہاری بہت خوش ہوگی دیکھ کر کے عام طور پر ماں زخم بچوں کا برداشت نہیں کر پا مگر جیسے تمہیں خون میں نہایا ہوا دیکھیں گی تم گھر میں جاؤ گے نا تو وہ کربلا کا روح کر کے کہیں گے لیلہ آپ کے بیٹے پر میرا جوان قربان جائے رباب شہزادی بیٹے کو دو دو بار نہر کیا گیا تھا جب تک ہم زندہ ہیں ہماری اولاد زندہ ہیں ہم ایسے ہی روتے رہیں گے ازائے کا احتمام کرتے رہیں گے سو گواروں میں روایت نہیں پڑھا کرتا میں احساس پڑھتا اور کربلا میں نے کتابوں سے نہیں لی میں نے کربلا مختل سے نہیں لی کربلا میں نے احساس سے لیا اور ایک احساس آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہے آپ اس عزیت سے بیٹھے ہیں اس عزیت سے بیٹھے ہیں کتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں جو لوگ کھڑے ان سے پوچھو کتنی دیر کھڑے رہے سکتے ہیں سجاد ہتکڑیوں اور بیڑیوں میں کھڑے تھے ایک رسند تھے بارہ گلے تھے بے غیرتوں کا مجمع حلقہ کی ہوئے تھا کتنی عزانیں سجاد غریب نے سنی آواز یہ ابھی کتنی دیر رہ گئی ہے کہتا ابھی دربار سجا نہیں سوچو کیا گزری ہوگی میرا پر دینا بہت آسان ہے آپ کا سن لینا بہت آسان ہے مگر ہاں ایک بات کہنے کا دل آ گیا ہے عرض کروں سجادی ہم جب تک زندہ ہیں اس عزا سے مونی مڑیں گے یہ ہمارا وعدہ ہے یہ انجمنیں ایسے ہی سفر تیہ کرتی رہیں گے یہ انجمنیں ایسے ہی شبیداری جلوس آئے عزا میں شرکت کرتے رہیں گے یہ ہماری دولت ہے یہ ہمارا سرمایہ ہے یہ ہماری پہچان اتنا سب کچھ کرنے کے بعد شام کو جب لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو یہاں کے بچے یہاں کے جوان جو کئی راہ سے جاگے ہوئے واپس میں یہی باتیں کرتے ہیں کہ ہم وہ حق نہیں ادا کر پائے جو ہمیں ادا کرنا تھا ہم وہ حق نہیں ادا کر پائے جو ہمیں ادا کرنا تھا یہی ہمارے جلوس کی شان ہے یہی ہمارے جلوس کی پہچان ہے کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا میں بھی تھوڑی دیر پہلے بیٹھا ہوا تھا میرے ساتھ عالم پور کے جوانائیں ہوئے وہ ہم سے کہنے لگے کہ آپ نے ایک واقعہ بہت دن سے نہیں پڑا آپ اسے ارز کر دیجئے گا میں اسے ارز کرنے لگا ہوں اسی سے رب دیتے ہوئے میں نے کہنا کہ ازاداری کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا ہے میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ یہ ازاداری دولت سے نہیں بچی ہے یہ ازاداری طاقت سے نہیں بچی ہے یہ ازاداری اس مظلومہ جسے ثانی زہرہ زینب کہتے ہیں وہ بی بی عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی قیدی قیسے رہا ہوتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے کہ ہمیں قیسے رہائی مل گئی ہے بہت خوش ہوتا ہے وہ گھر جانا چاہتا ہے لیکن کائنات کے اکیلے قیدی ہیں جب رہائی کی خبر ملی ہے تو یہ خوش نہیں ہوئے بہت روئے ہیں پھوٹ پھوٹ کے زندان میں روئے ہیں ہتکڑیاں اور بیڑیاں اتر گئیں تو بی بیاں بہت روئی ہیں آوازی فپی اممہ ہمیں واپس جانے کی اجازت مل گئی ہے زینب میں روکے کا مرے لال ہم جائیں گے کہاں جسے وطن جانے کا شوق تھا وہ کس طربت تو زندان میں بن گئی وارسوں کا لاشا کربلا میں پڑا ہے گود اجر چکی ہے سوہاک سب کے اجر چکے ہیں ہم جائیں کہاں میرے لال سب سے پہلے صفے ماتم بیچی آو میرے لال سجاد تم بیٹھ جاؤ ہم تمہیں تمہارے وارسوں کا پروسہ پیش کریں گے تمہارے بابا کا لاشا بے کفن پڑا رہا چچا کا لاش کے ٹکڑے کر دیئے گئے بھائی کے سینے پہ برچی لگی پڑی رہی قاسم کے لاش کے ٹکڑے پڑے رہے تمہارا چھ مہینے کا بھائی ازغار جسے بابا نے زندگی میں دفر کیا تھا لئینوں نے طربت سے باہر نکال کے دو بار نہر کیا آو تمہیں تمہارے لٹے ہوئے کنبے کا پروسہ پیش کر دیں سجاد زینب نے پہلی صفے ماتم بیچھائی اور یہ صفے ماتم شہزادی کی دیوی بہت بڑی امانت ہمارے پاس یاد رکھیے گا اس عزا میں متحد ہو کر کے اس عزا کے لئے ہمیں جیشے ممکن ہو ہمیں سارے فرائض انجام دینے یہ عزاداری بچی کیسے میں اس کے لئے ایک واقعہ ہے جس کا میں چشمدید ہوں میں وہ بیان کرتا ہوں آپ کو پوری اجازت ہے عزیہ سے نہ بیٹھئے گا جہاں ہے جب مرضی ہو میں اس لئے نہیں چاہتا کہ شہزادی یہ سوال کر لیں میرا عزادار اتنی دیر بیٹھا رہا آپ کو پوری اجازت ہے بنولی سعداد مسافر خانہ سلطانپور آٹھ ربی الاول دسمبر کیا مہینہ سرد ہوائے یہ بہنیں جانتی ہیں بچوں کو لے کے جلوس میں آتی تیز دھوپ سردی بہت پریشان تھے رات میں بارش یہاں بہت ہو رہی تھی انتظام ویسا نہیں کر سکے جیسا یہ کرتے اس لئے کہ مسلسل بارش ہے پہ یہ چاہتے تھے کہ مجمع آجائے اور زیارت کر لے انجمن آنے والے زیارین کو کوئی تکلیف نہ سب رو رہے تھے موسم خحال دے کر مگر ہم کبھی موسم کی پرواہ نہیں کرتے ہم موسم کی پرواہ کبھی نہیں کرتے اس کی دلیل میں پیش کرنے جا رہا ہوں بنولی سعداد مسافر خانہ سلطانپور آٹھ ربی الاول سرد ہوائے اندھیری رات میں جلوس کر کے وہاں سے لوٹ رہا تھے ایک روڈ ویز بس اس میں بیٹھ گیا روڈ ویز بس سے جیسے میں جانے لگا ایک بیس پچیس کلومیٹر چلنے کے بعد ایک آواز آئی بس روک دو بس روک دو کنڈکٹر کی آواز تھی ٹریور نے پوچھا کیا ہو اگر کچھ لوگ ہیں انہیں اتارنا ہے جیسے اتارنے کے بعد آئی تو پلٹ کے میں نے دیکھا تو اس میں سیاہ لباس پہنے ہوئے چھوٹی چھوٹی بچیاں تھی ان کے ساتھ دو چار عورتیں تھی مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ جلوس سے لوٹ رہا ہے میں نے پوچھا انہیں کیوں اتار رہے ہو تم کہلے گا ان کے پاس کرایا نہیں ہے ان کے پاس آپ کیا سمجھنے ازاداری ایسے بچ گئی ہے ان کے پاس کرایا نہیں ہے کرایا نہیں تو دیکھا تم ایسی بیزتی ستار دو گئے بیٹھا لو لے آکر انہیں بیٹھالا اب میری طرف دیکھئے گا میں جو عرص کرنے جا رہا ہوں مقتل میں مصیبت آل محمد جو لکھی ہے وہ لکھی ہوئی یہ سن کے آپ تڑپ جاتے ہیں کلیجہ پھڑ جاتا مگر احساس بھی کسی چیز کا نام ہے محسوس انسان کرے تو کلیجہ پھڑ جائے گا چھوٹی چھوٹی بچیاں جیسے ہی میں نے ان سے یہ کہا کہ انہیں اتارنا نہیں انہیں بیٹھا لو اس جیسے بیٹھا لو لے آکر کے تو ان بچیوں کے چہرے پہ پہلے خوف تھا جیسے انہوں نے مجھے دیکھا اور محسوس ہوا کہ کوئی اپنا ہے تو فوراں ان کے چہرے پہ چمک آ گئی انہوں نے اپنی ماں سے کاما پہچان رہی ہو یہ وہی ہیں جو جلوس میں تھے جو تقریر کر رہے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جب پردیس میں ہو سفر میں ہو اربت میں ہو کوئی اپنا مل جاتا ہے تو راحت مل جاتی اب میں کیسے کہوں گیارہ محرم کو جنہیں قیدی بنا کے کوفو شام لے جایا گیا چار برس کی بچی رو رو کے کہتی سجاد ہم پہ کسی نے رحم نہیں کھایا سجاد مجھے نہیں پتا گلگل کے خدارہ نہ روئیے گا گلگل کے نہ روئیے گا اس لیے کہ تابوت آنے والے کسی بسی سے ایک جنازہ نکلتا ہے تو دنیا پریشان ہو جاتی یہاں اٹھارا جنازے آنے والے اٹھارا جنازے آنے والے ایک کیفیت خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا آپ جتنا روگے بانیان کو اتنا سکون ملے گا کہ ہم نے احتمام ازا کیا یہ قبول ہو گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کوئی انسان اپنا مل جاتا ہے تو چہرے پہ ایک راحت مل جاتی امام حسین کربلا میں یہی تو کہہ رہے تھے یہی تو مرسیہ پڑھا ہے انسان دکھ درد میں ہو پریشانی مجھ سے کچھ مت کریے صرف اتنا کہہ دے کہ بھائی کیا ہوا تو اسے مرہم زخموں کا مل جاتا ہے حسین غریب کربلا میں رو کے کہتے ہیں باز مر گئے علی اکبر جدا ہوا مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا بہرحال تو وہ بیٹھ گئے تو اس کے بعد میں نے ان خواتون جو تھی جن کے ساتھ بچے تھے میں نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ لوگ بھنولی سے لوٹ رہے ہیں کہاں انہوں نے کہا ابھی آپ کو جانا کہاں ہے کہ لیکن مرانا یہاں سے تقریباً ہم کو ستر اسی کلومیٹر جانا ہے تو ہم نے کہا یہ سرد رات چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے ساتھ میں آپ کے پاس کرایا بھی نہیں تو آپ مرد نہیں ساتھ میں کوئی مرد نہیں ہمارے ساتھ کوئی تو ہم نے کہا بچوں کو لے کے آپ اکیلے رک گئی سرد رات میں آپ کو چاہیے یہ تھا کہ دن رہے جب مجالہ تھا واپس چلی جاتی پتہ جواب کیا دیا کلیجہ پھڑ جائے گا آپ کا وہ کہتی مرانا کیسے چلے جاتے ہم نے کہا کیوں وہ کہنے لگیں کہ تبرکات تو برامت نہیں ہوئے تھے جھولا آیا نہیں تھا تابوت آیا نہیں تھا تبرکات تھے تو کیا تبرکات ہم چھوڑ کے چلے جاتے سمجھ آئی ہے ازاداری کیسے بچی ہے یہ وہ مائیں ہیں کہ جلوں نے نہ موسم کی پرواہ کی نہ دولت کی پرواہ کی نہ حالات کی پرواہ کی بس فرشِ عضا بچ گئی جلوسِ عضا کے احتمام ہوا یہ چل پڑے کیا ہوگا? نہیں پتا لیکن ہاں ایک بات کہو یہ متھ ہو جئے گا کہ جس کے لئے آپ جا رہے ہیں وہ بے خبر ہیں آپ سے وہ بے خبر نہیں ہیں با خبر ہیں آپ سے وہ با خبر ہیں آپ سے وہ آپ کی خبر رکھتے ہیں کیسے خبر رکھتے ہیں یہ بھی سن لیجئے اس کے بعد میں رب مسائب کا یعنی سے دے کے تبرکات کی گزارش کروں گا لے آئیں بہت دیر آپ کا وقت نہیں لینا وہ خبر کیسے رکھتے ہیں آپ کی یہ بھی سنی معنی ندیم ازغر صاحب طبلہ بنارس جوادی عربی کالج وہ ہم سے ایک بات بتانے لگے کہ عربین میں ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا میں پوچھا کیا ہوگا کہ لیں کہ ایک خاتون تھی ان کو اللہ نے اولاد کے نام پہ ایک بیٹی دی چھوٹی سی تھی تین چار سال کی اور وہ بیٹی دونوں آنکھوں سے محروم تھی اس کے آنکھوں میں روشنی نہیں تھی اچھا بیٹیاں اور دولت کا نام ہے کہ کبھی باپ سے پوچھے گا بیٹی کہتے کسے وہ بتائے گا بیٹی کسے کہتے ہیں جنہیں اللہ نے بیٹیاں دیں وہ تائید کریں ذرا سا زخم لگ جائے تو بیٹیاں کئی روز تک بیٹھی رہتی ہیں بابا زخم ٹھیک ہو گیا گھر میں ایک ایک سے جا کے بتاتی ہیں میرے بابا کو زخم لگا ہے میرے بابا کو زخم لگا بھائی آجار اشتدار آجائیں میمان آجائیں سب سے کہتی میرے بابا کو زخم لگا ہے یہ بیٹیوں کی کیفیت ہوتی یہ ہوتی نہیں ہوتی بیٹیوں کی کیفیت ہوتی سوچو ایک بیٹی ذرا سا زخم باپ کے جسم پر پرداشت نہیں کر پاتی اسے کہتے ہیں بیٹی کعنات میں نہ حسین جیسے بابا نہ سکینہ جیسے بیٹی اتنے زخم تھے جسم کے اوپر وہ سجا سے رو رو کے یہی کہتی میں غریب باب کی غریب بیٹی ہوں میرے بابا کو پسے گردن زبا کر دیا گیا شامِ غریبہ بابا کا لاشہ دیکھ کے آئی ہے جسم پر تیر لگے ہوئے تھے روتی تھی رونے نہیں دیا جاتا تھا تماشے مارے جاتا تو جس کے آنکھوں میں روشنی نہیں تھی اس کی ماں کہنے لگی اپنے شوہر سے سنیئے میں نے آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا وہ کہتا ہاں کہا مجھے اجازت دی دی میں اربعین میں کربلا جانا چاہتی ہو کہا کربلا جانا چاہتی ہو اس نے کہا جاؤ کربلا کے لیے پھر وہ کہتی کہ سنیئے منع مت کیجئے گا کہلنے بتاؤ کیا کہلنے میں اپنے ساتھ اپنی بیٹی کو بھی لے کے جانا چاہتی ہوں باپ ٹڑپ گیا اس نے کہنا بیٹی کو نہ لے جانا کہتی خدارہ لے جانے دو اس نے کہا نہیں بیٹی کو مت لے جانا پوچھا کیوں مانا کر رہا کہ میں بغیر بوٹی کے مر جاؤں گا میں بغیر بیٹی کے رہ نہیں سکتا ہوں یہ باپ کا کلیجہ جانتا ہے بیٹیوں کو رخصت کیسے کرتے ہیں اپنے دن پھالتے تھے آواز یہ میں بغیر بیٹی کے گھر میں رہ نہیں پہوں گا اور تمہیں پتہ ہے اس کے آنکھوں میں روشنی نہیں ہے خدا نہ کرے گا یہ بچھڑ گئی اتنا مجمع ہوتا اربعین میں اگر بچھڑ گئی جیسی بین الحرمین پہنچی زیرو کا ایک قافلہ آیا اس بھیڑ میں بیٹی کا ہاتھ ماں سے چھوٹ گیا ماں تڑپ گئی شوہر کی بات یاد آگئی مت لے کے جاؤ گھیل بہت ہوتی کچھ بولی نہیں غازی کے ایک مرتبہ اس نے رخ کیا روزے کا غازی میرا شوہر منع کر رہا تھا غازی میرا شوہر منع کر رہا تھا اس نے بھی یہ پورا جملہ کہا نہیں تھا کہ پیچھے سے آواز آئی اماں اس نے جو پلٹ کے دیکھا تو طلب گئی پتہ ہے کیا ہوا وہ رو کے کہتی غازی میں نے فقط بیٹی مانگی تھی آنکھوں کی روشنی نہیں مانگی تھی میں نے صرف بیٹی مانگی تھی آنکھوں کی روشنی نہیں مانگی تھی عجب نہیں غازی کی آواز ہے تجھے پتہ ہی نہیں ہے تو رونے کے لیے کس کو آئی ہے وہ میرا آقا حسین ہے تو اس کی ظاہرہ ہے اللہ اکبر یہ بالکل وہ سوچی گا کہ وہ آپ سے بے خبر رہتے ہیں نہیں وہ خبر رکھتے ہیں لیجئے حق گریہ آپ نے ادا کر لیا تبرکات آنے والے ہیں میں بہت دیر آپ کو ایسے نہیں بیٹھا سکتا خدا آپ کے اس احتمام کو قبول فرمائے اور یہ رونے والی آوازوں پر رحمت نازل ہو عربہ بیزہ بس اتنی سے گزارش ہے جب تبرکات آنے لگیں ایسے پرسہ دیجئے گا جو پرسہ پیش کرنے کا حق ہے جو پرسہ پیش کرنے کا حق ہے میں جلدی سے ایک بات کہہ دوں جلدی سے ایک بات کہہ دوں کہ نو محرم شبِ آشو سوچیں کتنا غریب ہے حسین نو محرم شبِ آشو مولا نے دیکھا خیمے کا پردہ اٹھا خیمے سے ایک جوان گھوڑے پہ سوار ہوا گرد اٹھی وہ میدان مختل نے تھوڑی دیر بعد وہ جوان لوٹ کے آیا سر جھکائے ہوئے خیمے میں چلا کے بڑا غیردہ بھئی امام نے پہچانا آواز دیا یہ تو سجاد ہے بلاؤ سجاد خب لوائے آقا کہ کہا میرے لال کہاں گئے تھے امام سجاد بیمار نہیں تھے بلائے سجاد کہاں گئے تھے میرے لال کہ بابا میدان مختل میں گیا تھا کہ میرے لال کیا کرنے گئے تھے کہ بابا بہنیں بات کر رہی ہیں کہ فوجیں مرتی جا رہی ہیں میرے بابا کی خیر ہو فوجوں کا خجوم بڑھتا جا رہا ہے میرے بابا کی خیر ہو کہ میرے لال تو کیا سوچا آپ نے کہ بابا صبح ہونے دیجئے کیا کروگے میرے لال کہ بابا میدان مختل میں ایک طرف چچا باس ہوں گے ایک طرف میں رہوں گا ایک طرف بھائی علی اکبر ہوں گے دیکھتا ہوں میرے بابا کے طرف نظریں اٹھا کے دیکھتا قوم ہے حسینِ غریب نے ہاتھوں کو بلند کے بارے لہا نسلِ محمد کو آگے بڑھنا ہے میرے اللہ یہ میرا علی ہے یہ میرا سجاد ہے بیو بیو میں قرآن برپا ہوا سجاد کو لٹا دیا گیا اللہ اکبر لوسرِ آشور آئی سجاد نے آنکھیں کھولی اب جو دیکھا تو بھائی اکبر آسووں سے رو رہا تھا آواز دیا اکبر کیا ہوا تھا بابا غریب ہو گیا حسین صبح سے لاشیں اٹھا رہی ہیں آخر کار امام آئے تو آواز دی بابا کمرلال خدا حافظ اشرارِ امام سجاد کے حوالے کیے کمرلال یہ قافلہ تمہارے حوالے ہے آواز دیا چچا باز کہاں ہیں کفرات آباد کر لی حسین نے بہت دیر نہیں کی کی کس کس کو بتاؤں گا کمرلال مردوں میں ہمارے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں بچا لو اربابِ اعزا سجادِ غریب جب منصبِ امامت پر فائز ہوئے تو بہنِ خیمے میں کھر سامنے کڑی تھی خیمے میں آگ لگی تھی بہنِ رو رو کے پوچھتی تھی سجاد خیمے میں جل کے مر جائیں یا خیمے سے باہر نکلے اللہ اکبر لو آپ کے سامنے انہیں سجاد کے بھائیوں کے جنازے آ رہے ہیں انہیں کا لٹا ہوا گھر ہے سر نو کے نیزہ پہ تھا سجاد ہتکڑیوں اور بیریوں میں عشیر تھے خدا یا کسی کا گھر ایسے نہ لٹا جائے جیسے آلِ محمد کا لٹا گیا ہاں آمادہ ہو جائیے آپ کے سامنے تبرکات آنے لگے ہیں آپ دو رویا کھڑے ہو جائے تاکہ آپ زیارت کر سکے مولا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے کوئی غم نہ دے سوائے غمِ امامِ مظلومِ کربلا کے ہارونے والوں تبرکات آ رہے ہیں عدب وعی طرح ہم سے سر جھکا لیجئے یہ سارے تابو ایک ایک کر آپ کے درمیان آئیں گے آپ پرسہ پیش کرتے جانا دو رویا کھڑے ہو جائیں آپ سب سے گزاریش ہے میں نے پتا ہے آپ سے دو رویا کیوں کہا ہے آپ سے دو رویا کیوں کہا ہے میں نے دو رویا کھڑے ہو آپ علماء سے پوچھئے گا زاکرین سے پوچھئے جب غریبِ زہرہ وقت آخر رخصت ہونے کے لیے آئے تو بی بیاں دو رویا کھڑی ہو گئی تھی حسینِ غریب گزر رہے تھے کوئی بی بی دامن پکڑ لیتی تھی حسینِ غریب اے میرے آقا میرے والی وارث کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں یہ اسی کی تاسی ہے لیجئے آپ آمادہ ہیں آپ کے سامنے جنازے آنے والے ہیں جیسے ہی تابوت پہ نظر پڑے تو یہ دھیان رہے کہ بے کفن لاشے کربلا میں پڑے رہے ہیں گیارہ محرم کو بی بیاں روتی وی گزر گئیں ثانی زہرہ زینب سہزادی رو کے کہتی ہیں نانا غم اس بات کا نہیں ہے کہ میرا بھائی پس گردن زبا کر دیا گیا نانا شکوا اس بات کا نہیں ہے کہ اکبر کے سینے پہ برچی لگی نانا شکوا اس بات کا نہیں ہے کہ قاسم کے لاش کے ٹکڑے آئے جمعہ سنو تاب جاؤ گے تابوت آنے لگیں گے آواز دیا نانا شکوا اس بات کا ہے کہ گیارہ محرم کو ہاتھ بندے ہوئے تھے سجاد کو ہتکڑیوں اور بیڑیوں میں اسیر کر دیا گیا تھا ایک رسن تھے بارہ گلے تھے ہمیں لاشوں کے درمیان سے ایسے گزارا گیا ایسا محسوس ہو گیا جیسے ان لاشوں سے ہمارا کوئی رشتہ ہی نہ ہو جیسے ان لاشوں سے ہمارا کوئی رشتہ ہی نہ ہو اللہ ہو اکبر ہمارا رشتہ ہے ہماری جانے جب تک ہے ہم روتے رہیں گے سر و سینہ پیٹتے رہیں گے آنسو بہاتے رہیں گے لیجے آپ کے سامنے تابوت آنے والے ہیں بڑھ کر کے بوسہ دینا چوننا سلام کرنا لاشوں کے ٹکڑے کیے گئے ہیں سب سے پہلے آپ کے سامنے یتیموں کے تابوت آ رہے ہیں دو جنازے ایک ساتھ آئی ہیں یہ ان غریبوں کے جنازے ہیں جو خود تو کربلا ہے مگر اس سے پہلے راستے میں خبر ملی تھی کہ بابا کی لاش کوفے میں بے حرمتی کی جا رہی ہے باب کی لاش کو کوفے کے گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے دو بھائی بڑی بے دردی سے کوفے میں شہید کر دئیے گئے ہیں اللہ اکبر میں تھیر جائے یہ تابوت آنے والے ایسے کسی کو لوٹا جاتا ہے ایسے کسی کو ستا جاتا ہے پھر بھی دنیا پوچھتی ہے کیوں روتے ہو میں آپ سے عرص کروں میری بہنوں سنو جب یہ لوٹا ہوا قافلہ سیر کر کے کربلا سے کوفہ لے جا رہا تھا تو کوفے کے در پہ جیسے یہ قافلہ پہنچا ایک سر تھا جو کوفے کے در پہ تھا آواز آیا سلام علیہ کہ یا عباد اللہ بی بیوں نے حیرت سے دیکھا رونے لگی سجاد سے پوچھا سجاد کربلا سے شام تک ہمیں کسی نے اس لائق نہیں سمجھا کہ جو ہمیں سلام کرتا یہ کون ہے کوئی اپنا معلوم ہوتا ہے آوازی پہچانا نہیں ہے چچا مسلم کا سر ہے بی بی ہیں رونے لگیں آوازی مسلم سنا ہے بڑی بے دردی سے شہید کیے گئے ایک مدد تاریخ کہتی ہے ایک بی بی ہے جو اس سر کے قریب امام سے اجازت لے کر آئی آقا مجھے اس سر سے کل بات کرنی ہے یہ زوجہ جناب مسلم ہے قریب آکے آواز دیا اے میرے والی و وارس سنا ہے بڑی بے دردی سے شہید کیے گئے اے میرے والی و وارس سنا ہے بھوکے پیاسے رہے سنا ہے لوگوں نے آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیا مگر اے والی و وارس مبارک ہو مبارک ہو وہ دیکھئے نیزے پہ دو سر ہیں وہ آپ کے بیٹوں کے سر ہیں میں اپنے ساتھ کربلا لے کر کے آئی تھی اے میرے والی و وارس میں اپنے ساتھ لے گئی تھی واپس لے جا رہی ہوں مگر اے مسلم آپ سے بھی ملاقات ہو گئی میں ہوں تو ماں نا میری بھی ایک گزارش ہے میرے دو بچے آپ کے ساتھ کوفیں گئے تھے میرے دو بچوں نے کچھ خبر ہے ہائے مسلم کیا جواب دے سر جھکا لیا ہوگا اللہ اکبر ہائے کسی کا گھر ایسے نہیں لوتا جاتا لو آپ کے سامنے فرزندان ہے جنابِ مسلم ابن عقیل کے جنازے آ رہے ہیں لو آگیا تابوت کرو سلام اے عبداللہ ابن مسلم آپ پہ سلام اے محمد ابن مسلم آپ پہ سلام آج جتنے عزادار رونے کے لئے آئے ہوئے ہیں آپ کا لاشا بے کفن دربالہ کے زمین پہ پڑھا رہا خدا ان کاندھا دینے والوں کو سلامت رکھے ہائے ماں نے بھیجا ہے جاؤ بنی حاشم کے تابوت کا احتمام کیا گیا ہے آپ کے سامنے فرزندان ہے جنابِ مسلم ابن عقیل کے تابوت آ رہے ہیں عدب احترام سے سلام کرتے جائیے پرسہ پیس کرتے جائیے ہاں حصہ حصہ اے امامِ سجاد آئیے آکے دیکھئے جن کے لاشِ کربلا میں بے کفن پڑے رہے ہیں انہیں رونے کے لئے اتنے عزادار آئے ہوئے ہیں آج یہ احتمامِ عزا ہے خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے کوئی غم نہ دے سوائے غمِ امامِ مظلومِ کربلا کے ایسے پرسہ پیس کرنا جیسے شہزادی کہتی ہیں میرے لال پہ ایسے رویا کرو جیسے ایک جوان کی میت پہ اس کی مار ہوتی ہے مولا تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کرے لیجئے آپ کے سامنے فرزندانِ جنابِ مسلم ابنِ عقیل کے تابوت آگے اب میری طرف دیکھیں پانچ جنازے پانچ تابوت ایک ساتھ آئیں گے پانچ تابوت ایک ساتھ ایک ساتھ کا مطلب کیا ہے ایک ساتھ تابوت کیوں آئیں گے ایک ساتھ ایک گھر کے جنازے ہیں کس کے جنازے ہیں امیرِ قینات حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل کو بلائیا کہ بھائی عقیل مجھے کیسے قبیلہ بتائیے کہ جہاں سے ہمیں ایک بہادر بیٹا مل سکے کہ امیرِ قینات حضرت علی کو پتا نہیں تھا کہ قبیلہ کون سا ہے کہاں اخت کرنا چاہیے فاطمہ کلابیہ کہاں ہیں سب پتا تھا صرف اس لیے تاکہ بھائی عقیل کو یہ پتا چلے کہ ہمارا لال حسین کیسے بے دردی سے شہید کیا جائے اگر اس کا کچھ اثر ہوا تو سمجھ میں آتا ہے اثر دیکھنا چاہتے ہیں آپ لاؤ جنازے لے آو یہ دیکھیں یہ عقیل کے بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں کسی گھر سے ایسے جنازے نکلتے ہیں پانچ جنازے ایک ساتھ آ رہے ہیں یہ عقیل کے بیٹے ہیں جو کربلا میں کام آ گئے روکے آواز دے گی علی آپ کا لال حسین کربلا میں بے دردی سے شہید کیا جائے گا میرے بیٹے قدموں پہ جان قربان کریں گے یہ فرزندانِ عقیل کے جنازے آ رہے ہیں اے میری بہنوں کسی گھر سے ایک جنازہ نکلتا ہے اے جوانوں کسی گھر سے ایک جنازہ نکلتا ہے تو دنیا طلب جاتی ہے یہ فرزندانِ عقیل کے جنازے آ رہے ہیں جعفر ابن عقیل موسیٰ ابن عقیل عبداللہ ابن عقیل محمد سید ابن عقیل عبد الرحمان ابن عقیل اے عقیل آپ کو سلامی عزہ دار کر رہے ہیں اے عقیل آپ کے بیٹے کربلا میں کام آ گئے اگر ایک ایک کی شہادت پڑھی جائے تو کلیجہ پڑھ جائے گا اربابِ عزہ آپ کے سامنے یہ پانچ جنازے گزر گئے یہ فرزندانِ جنابِ عقیل کے ہیں یہ عقیل کے نونحالوں کے تابوت ہیں یہ عقیل کے بیٹوں کے تابوت ہیں آپ نے زیارت کر لیجئے ان تابوت کے بعد پھر آپ کے سامنے تین جنازے آ رہے ہیں تین شبیحہ تابوت جو لوگ رو رہے ہیں ان سے گزاریش ہے تھوڑی دیر کے لیے چھپ ہو جائے دیکھیں کسی کی آواز تو نہیں سنائی دے رہی ہے مجھے کوئی ام البنین کہہ کے نہ ملائے یہ ایسی غیرتدار بی بی ہے ایسی غیرتدار بی بی ہے جس کی غیرت کو دنیا آج تک سلام کر رہی ہے اور جب تک دنیا ہے سلام کی آزتہ رہے ہیں اس لیے کہ تاریخ کہتی ہے امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام نے شہزادی بنت رسول صلی اللہ علیہ کی وسیعت پر کہ علی میرے بات اغد کر لیجئے گا امیر کائنات نے حضرت عقیل سے پوچھا ان کے بیٹوں کے جنازے گئے بھائی عقیل کوئی قبیلہ بتائیے حضرت عقیل نے ایک قبیلہ بتایا اس گھر سے ایک بی بی آئی جس کا نام فاطمہ تھا وہ کہتی تھی میں نے خواب دیکھا جب وہ بی بی گھر پہ آئی تو آنے کے بعد جیسے ہی بیت الشرف کی دہلیز پہ پہنچی میری طرف دیکھیں جیسے ہی دہلیز پہ پہنچی تو چھوٹے چھوٹے بچے بنت رسول کے اس بی بی کے استقبال کے لیے آگے بڑھے دہلیز کو چونگ کی کہتی بچوں ماں کہ کے نہیں بلانا میں اس گھر کی کنیز بن کر کے آئی ہوں میں اس گھر کی کنیز بن کر کے آئی ہوں گھر میں آئی ایک دن دو دن تین دن کچھ دن گزرے ایک روز روتی ہوئی مولای کائنات کے پاس آئی کہ علی ایک گزارش ہے کہ بتائیں کہ مجھے فاطمہ کہہ کے نہ بلایا کریں کیونکہ ان کا نام فاطمہ تھا مولای کائنات نے پوچھا بی بی کیوں کہ اس لیے کہ جب آپ مجھے فاطمہ کہہ کے بلاتے ہیں تو میں دیکھتی ہوں چھوٹے چھوٹے بچوں کے چہرے رنجیدہ ہو جاتے ہیں شاید ان بچوں کو اپنی ماں فاطمہ یاد آ جاتی آپ احساس دیکھیں اس بی بی کا کس قدر ہے اس بی بی کو اپنے بچوں کو ماں یاد آ جاتی مولای کائنات بھی رونے لگے آواز دیا تو پھر فاطمہ آج سے آپ کو میں نے لقب ام البنین کا دیا یعنی بچوں کی ماں اللہ نے دعا قبول کی گود آباد ہوئی بیٹے عطا کیے جب بیٹے بڑے ہوئے تو بیٹوں سے دو باتیں کہیں کہ میرے بچوں ایک بات کا خیال لکھنا کہ زینب بہن نہیں ہے زینب شہزادی ہے حسن و حسین بھائی نہیں آقا ہے خبردار جو بھائی کہکے بلا گیا یہ تربیت ماں کی اٹھائیس رجب کو حسین غریب مدینہ چھوڑ رہے ہیں بچوں کو لیا لے کر کے روزہ رسول پہ آئی کہ جاؤ نصرت میں اگر کمی ہوئی تو یہ ماں معاف نہیں کرے گی بچے حسین کے ساتھ کربلا ہے ہو گئی کربلا زندان شام سے رہا ہو گئی یہ قیدی مدینہ ہے پورا مدینہ سے آ ایک آواز جس بی بی کے کانوں سے ٹکرائی مدینہ والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا حسین شہید کر دیئے گئے مشافروں کو لوٹ لیا گیا تڑپ گئی اسا کا سہارا لیا گھر سے باہر آئی جیسے ہی نظر پڑی بشیر چپ ہو جا کیا اعلان کر رہا ہے حسین آواز دی ہاں بی بی حسین شہید کر دی گئے کہا ایسا نہیں ہو سکتا حسین شہید نہیں کی جا سکتے تو کسی اور حسین کی کہا نہیں بی بی حسین شہید کی کہا نہیں کہا تُو نے کیسے کہا بی بی آپ یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہا تجھے نہیں پتا نا میں ماں ہوں نا میں نے حسین کے ساتھ اپنے بہادر بچے بھیجیں یہ دل یقین کرنے کو تیار نہیں ملے یہ سے کوئی ماں آواز دی نہیں میں نے اپنے بہادر بیٹے حسین کے ساتھ بھیجیں آواز دی بی بی علی عبد الحسین بیرون مدینہ ہے انہوں نے کہا ہے جا کے اعلان کر دو میں اعلان کروں یقین آگیا کچھ بولی نہیں نجف کا رخ کیا کچھ کہنا چاہتی ہے آواز دی سنا علی آپ نے حسین شہید کر دیئے گئے بچوں نے وفا نہ کی اتنا سننا تا پوچھے یہ کون معظمہ ہے کہ پہچانے نہیں یہ بہادر عباس ہے قدموں پہ سر رکھ دیئے نہ بی بی ایسا نہ کہو تمہارے بچوں پر وفا ناز کرے گی سجاد تمہارے بچوں پر ختم ہے کہ باتیں نہ کر مجھے یہ باتا حسین شہید کر دیئے گئے کہ ہاں کہ میرا ایک سوال کا جواب دے دے کہ وہ کیا کہ پہلے حسین شہید کیے گئے یا پہلے میرے بیٹے عبازی بی بی پہلے تیرے بیٹے شہید کیے گئے پھر پوچھا ایک بات بتا میرا عباس کہا تھا کہ بی بی عباس کہا کہ اس کا سر پہ گرز لگی نا اس کا سر پہ گرز لگی کہ عباس کے سر پہ گرز لگی کیسے گرز لگی سر پہ عبازی بچوں کے لیے پانی لینے کے لیے گئے تھے تو پھر میرا بیٹا تو بہت بہت دور ہے علی نے دعاوں میں مانگا کبھی بھی اس کا داہی نہ بازو کٹھا کہ پھر کہ مشک علم سبھالا بایاں بازو کٹ گیا کہ دونوں بازو کٹ گئے کام کہ پانی پہنچایا یعنی کبھی بھی آنکھوں میں تیر لگ گیا کہ پھر کہ وہ دونوں زانوں سے تیر نکال رہا تھا کہ ایک لین نے سر پہ گرز ماری پانی پہنچایا یعنی کہ مشک چھت گئی کچھ نہیں بولی وہاں سے آئی بقی میں آنے کے بعد روئی نہیں بیٹھ گئی آکے پائیں تھی تربتِ بطول کے بنتِ رسول کے آوازی بی بی میرے بچوں سے راضی تو ہو سوچیں اتنے مسائے ضرورنے کے بعد یہ ماں روئی نہیں آکے بنتِ رسول کے تربت کے پائیں تھی بیٹھ گئی بی بی میرے بچوں سے راضی تو ہو نادا قبرِ زہرہ سے آواز آئی ہوگی اے ام البنین جو میں نے دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا اے ام البنین میں نے تمہارے بچوں کو آواز یہاں لطش میں تڑکتے دیکھا اے ام البنین میں نے عباس کو بھائیوں کے لاشیں اٹھاتے دیکھا لو ام البنین کے بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں اے شہزادی آؤ تم نہ رو شکی یہ رونے کے لیے آزادار آئے ہوئے ہیں ارے بلن کرو آواز پیٹو سپیو سینہ آپ کے سامنے جعفر ابن علی عمران ابن علی امیر کائنات علی مرتضی ام البنین کے بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں عدب و اعترام شبداللہ ابن علی کے تابوت کی زیارت کریے ہاں مگر بعد کربلا بی بی یہی کہتی رہی مجھے کوئی ام البنین کہہ کے نہ بھولا ہے مجھے کوئی ام البنین کہہ کے نہ بھولا ہے ہار باب اعزا یہ ام البنین کے بیٹوں کے جنازے گزر رہے ہیں سلام و ہمارا شبیحہ تابوت شہزاد جناب عثمان ابن عمران ابن علی آپ کے سامنے عبداللہ ابن علی جعفر ابن علی کے تابوت لائے جا رہے ہیں روتے جائیے سرو سینہ پیٹیے ماتم کریے خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے شہزادی ام البنین آپ کے بیٹے کربلا میں حسین کے کام آ گئے ان کی شہادت کے بعد حسین کمر پکڑ کے مرسیہ پڑتے رہے میرے بھائیوں تمہاری شہادت کے بعد حسین تنہا ہو گیا اللہ ہو اکبر لیجے آپ کے سامنے یہ تابوت یہ شبیحہ تابوت زیارت کے لئے لائے گئے مگر ہاں اب جو دو تابوت آ رہے ہیں قیامت برپا ہونی چاہیے اس لیے کہ ان بی بی کے بیٹوں کے تابوت ہیں جن کی ماں کربلا میں موجود رہی مگر بچوں کو رو نہ سکی یہ ان شہزادوں کے جنازے آ رہے ہیں حسرت تھی کہ ماں ایک نظر دیکھ لے ہاں ماں نے دیکھا ضرور ہے مگر ایک آواز دی تم ابھی زندہ ہو میرا بھائیہ لاشیں بکھا رہا ہے آواز دی اما ماں موجان اجازت نہیں دیتے بعضوں کو پکڑا لے کے آئیں آواز دیا بھائیہ انہیں اجازت نہیں دیتے آواز دی بہن کیسے دے دوں اجازت کہ بھائیہ بس ایک سوال کا جواب دو حسین رونے لگے بہن بتاؤ خدا کے خسم کائنات میں کسی کو ایسی بہن نہیں ملے ایسی بہن نہیں ملے میں تو اس موقع پہ ایک بات کہا کرتا ہوں پھر کہہ دوں سوگواروں نوجوانوں اللہ نے جنہیں بہنیں عطا کی ہیں بہت خوش نصیب ہیں وہ بہت خوش نصیب ہیں بہن اس دولت کا نام ہے جو کبھی بھی اپنے بھائی سے محبت کا اظہار سامنے نہیں کرتی مگر بھائی کے لئے ہمیشہ کوشہ رہتی کبھی آپ محسوس کریے آپ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہاں آئے ہوئے ہیں انشاءاللہ یہ احتمام کر کے واپس لوٹ کے پردیس چلے جائیں گے سال بھر انتظار کرتے ہیں محرم آتا ہے پھر گھر آ جاتے ہیں اس لیے کہ جب ماں رخصت کرتی ہے تو در پہ قرآن صدقہ امام زامن لے کے کھڑی ہو جاتی ہے میرے بچوں جا رہے ہو جاؤ خدا حافظ یہ ماں شکوہ نہیں کرے گی آؤ آؤ خیال کرو پوچھو پوچھو نہ پوچھو مگر ہاں جب فلق پہ محرم کا چاند آ جائے تو گھر ضرور چلے آنا اس لیے کہ جب عزا خانہ سجے گا تو ماں یاد کرے گی جب ابباز کا علم غازی کا عزا خانہ سے برامت ہوگا تو ماں یاد کرے گی جب سبیل لگے گی تو ماں یاد کرے گی جب ماتمی جسہ دیکھے گی تو ماں یاد کرے گی اور باب ایزا میں تو کہتا ہوں کہ جن بچوں کی ماں زندہ ہیں انہیں چاہیے کہ ماتم کر کے لوٹ کے جایا کرے تو ماں سے کہا کرے اممہ جس دن کے لئے پالا تھا وہ حق ادا کر کے آ رہے ہیں جن کی ماں مر گئی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ تربت پہ ماں کے جایا کرے اور کہا کرے اممہ جس دن کے لئے پالا تھا وہ حق ادا کر کے آ رہے ہیں اور باب ایزا آپ کی آوازیں بلند ہیں مگر ہاں بہن اس محبت کا نام ہے جو کبھی آپ کے سامنے نہیں آئے گی کبھی سامنے نہیں آئے گی وہ گھر کے کسی ایک حصے میں چھپ کے رو رہی ہوگی آپ اگر چلے یا یہ مشاہدہ کیجئے گا اسے بہن کے سر پر شفقہ سے ہاتھ رکھ دیئے پھپک کے رو پڑے گی وہ اور ہاتھ بلنگت بارے لہا میرا بھائی پردیس جا رہا ہے خیر ہو سوچو جب عام بہنوں کا یہ حال ہے تو وہ بہن جو بھائی کے بغیر ایک لمحہ زندہ نہیں رہ سکتی اسے زینب کہتے ہیں اللہ اکبر بھائی بہن سے کتنا پیار کرتا ہوگا جب بہن اپنے دو بچوں کو لے کر کے آئی آواز دیا بھائیہ میرے ایک سوال کا جواب دے دو بھائیہ اگر کہیں امہ نے پوچھ لیا زینب تجھے انو محمد پیارے تھے یا میرا حسین تو بھائیہ میں کیا جواب دوں گی بچے دیکھ رہے ہیں ماں نے اجازت دلوائی حسین نے اللہ جانے کیسے اجازت دے تاریخ جانے غریب زہرہ جانے شہزادی جانے دونوں بچے گھورے پہ سوار ہوئے حسین نے روتے ہوئے بچوں کو رخصت کیا ماں نے فوراں واپس بھولایا واپس آو آنا محمد آنا محمد کو واپس بھولایا آنا محمد کہاں جا رہے ہو کہا امہ میدان مقتل میں جا رہا ہوں کہا سنو تمہیں پتا ہے تم کون ہو امہ ہاں کون ہو تم جعفر تیار کے پوتے ہو شجاعت کی جنگ لڑنا میرے بچوں دلیری کی جنگ لڑنا اور سنو جنگ کرتے ہوئے اتنی دور چلے جانا جو لوگ زیارت کربلا کرنے گئے ہیں وہ گواہی دیں گے شہزادی آون کی تربت کہاں پر ہے کربلا میں زیارت کرنے جاتے ہیں میرے بچوں جنگ کرتے ہوئے اتنی دور چلے جانا کہ اگر میرا بھائیہ تمہارا جنازہ اٹھانے کے لئے جائے تو میں یہ کہہ کے روک دوں نہیں بھائیہ بچے بہت دور جنازے اٹھا کے لائے گا تو میرے بھائی کی پیاس بڑھ جائے گی اللہ اکبر دیکھا ہے کوئی ایسی بہت سوگوانوں اجازت دلوائی اور سنو ہاں ایک بات کا خیال لہے جا تو رہے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ دلیری کی جنگ لڑتے ہوئے عبور کرتے مجھے یقین ہے تم جاؤ گے ایسا نہ ہو فراد کے ساحل پہ پہنچ جاؤ اور یہ سوچو کہ تھوڑا سا پانی پی لے پھر دلیری کے جنگ دکھائیں دلیری کے جوہر دکھائیں شجاعت کے جوہر دکھائیں ہم علی کے بھانجے ہیں علی کے خانوادے کے قبیلے کے ہیں خبردار نہیں بچے گئے امام پیچھے پیچھے زینب نے کہا نا بھائیہ مجھے کون بتائے گا میرے بچے ماں ہوں نا مجھے کون بتائے گا میرے بچے جنگ کیسے لڑا یہ بچے چلے امام نے آوازی زینب تیرے بچے میمنہ پہ تیرے بچے میسرہ پہ تیرے بچے قلبِ لشکر پہ تیرے بچے جنگ کر رہے ہیں زینب کہتی الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ شکر الحمدللہ سبحان اللہ میری طرف دیکھنا اکمتہ حسین آقا اپنے جنہ سے بلند ہو زینب تیرے بچے تو جنگ کے اصول توڑ رہے ہیں زینب شہزادی کہتی بھائیہ ہی تو عباس کے شاگیرد ہیں جنگ کے اصول کیسے توڑ سکتے ہیں آقا رو کے کہتے ہیں زینب تیرے بچے فراد کے ساحل پہ پہنچ گئے ہیں ماں کا کلیجہ مو پایا آوازی بھائیہ کہاں کہاں فراد کے ساحل پہ کہاں بھائیہ جنگ کے اصول کیوں توڑ رہے ہیں کہ جب ان کی بہتے ہوئے پانی پہ نظر پڑتی ہے تو یہ دونوں ہاتھ اپنے آنکھوں پہ رکھ لیتے ہیں بہن کہیں ایسا نہ ہو کوئی لئین چھپ کے حملہ کر دے شاید یہ بچے زبانِ امامہ سے ماں تک پیغام پہنچا رہے ہیں اماں گواہ رہنا پانی پینا تو بہت دور ہے ہم نے پانی کی طرف پلٹ کے دیکھا بھی نہیں ہے لو مارے گئے آنو محمد حسین اور عباس جنازہ اٹھا کے لائے ماں مسلح پہ ہے دہینی طرف آن کا جنازہ بائیں طرف محمد کا جنازہ زینب نے سجدے میں سر رکھ دیا بارِ الٰہا یہ میرا نظرانہ ہے اسے قبول کر لے مگر ماں روئی نہیں لاؤ جنازہ اونو محمد کے جب لوڈ کے یبی بی مدینے آئی زینب تھی تو مانا جیسے ہی گھر میں قدم رکھا چھوٹے چھوٹے مشلے دیکھے کربلا کا رخ کر کے آواز دیا اے اونو محمد ماں یاد کر رہی ہے آج کربلا کے باپ پہلی مرتبہ ماں کے لبوں پہ اونو محمد سنکے اور جب نہیں کربلا سے آواز آئی ہو اماں بچوں سے راضی تو ہو اے اونو محمد سلام ہو آپ کے اوپر یازدار آپ کا تابود اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر کے آپ کی شجاعت پہ رو رہے ہیں آپ کی مظلومی پہ رہے ہیں آنسو باہ رہے ہیں ہائے کربلا میں بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا ماں نہ رو سکی لیجئے سوگواران امام مظلوم کربلا یہ تبرکات ایک 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 زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں آپ کے سامنے بارہ جنازے بارہ تابود زارت کے لیے بنی حاشم کے آ چکے ہیں چھے تابود اور رہے گئے ہیں یہ چھے تابود جو آنے والے ہیں کلیجہ پھٹ جائے گا یہ تھے فاطمہ شہزادی کے نواسے اونو محمد محسوس کر لیا نا اب دیکھیں آپ کے سامنے جو تابود آ رہا ہے آپ جیسے ہی دیکھیں گے آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا اس لیے کہ اب جو تابود آ رہا ہے بہت کم سن تھا یہ شہزادہ جب بابا کو زہر دے دیا گیا تھا بابا کے جگر کے ٹکڑے گرتے ہوئے دیکھے تھے جگر کے ٹکڑے دیکھے تھے فبی اممہ تخبر بھی پہنچائی تھی امام حسن نے سر پہ خاک ڈال دی تھی جاکہ میری بہن کو خبر دے دو یہ بچے کربلا آئے جب کربلا آئے ہیں تو قیامت برپا ہوگی بہت بیچین تھے میزر شہادت میں نام نہیں بار بار چچا جان کے پاس ہمیں مرنے کی اجازت دے دیجئے اچھا کربلا میں عجیب امتحان ہوا ہے عجیب امتحان غیرتوں کا امام امام سجاد جو کبھی جلدی گھر میں اس لیے کہ بہنیں سامنے ہوں گی نظریں جھکا رہے دیتے ہیں امام کے المشہور ہے بہت غیرتار خیاء والا لیکن امتحان کی زباد کا بہنیں بیردہ چادریں چھینی گئیں بازاروں سے گزارا جا رہا یہ باغیوں کی بہنیں امام سر جھکا ہے سفر کر رہا ہے امام غریب امام حسین علیہ السلام شہزادی نے کہا اب الہسن میرے بچے کو پیاس بہت لگتی میرے حسین کو پیاس بہت لگتی یہاں کربلا میں حسین اکیلے پیاسے نہیں ہیں جس طرف نظر ڈالتے ہیں سب پیاسے ہیں حتیٰ کہ چھ مہینے کا بچہ ازغر بھی گہوارے میں پیاسا ہے بیٹی اتنی پیاسی ہے کہ زندان میں سجاد سے کہہ رہی سجاد بھئیہ پیاس کی پہچان کیا ہوتی ہے بھئیہ میں مر جاؤں تو مجھے اس جگہ پہ دفن کرنا میری ہڈیوں میں پیاس اتر گئی ہے یہ امتحان ذرا دیکھیں آپ آگے بڑھیں جسے کربلا کے لیے مانگا گیا دلیر اور شجاہ بہادر جسے اب باز کہتے ہیں کربلا میں شجاہت کے جوہر دکھانے آیا تھا کربلا میں جنازے اٹھا رہا ہے آپ نے محسوس کیا اللہ اکبر بہن بھائی سے بہت پیار کرتی جس کا نام زینب ہے بھائی سامنے پسے گردن زبا کیا جا رہا ہے لاشا چھوڑ کے روتی بھی گزر رہی ہے یہ امتحان در امتحان اور ایک ایسا ہے جو نازب بدن ہے نازب بدن اتنا نازب بدن کہ امام حسین نے جب رخصت کیا ہے تو وہ لباس نہیں پینا ہے جو ایک شجاہ کو بہادر کو میدان میں بھیجا جاتا ہے پینا کر کے امام پیچھے پیچھے چلے ہیں مگر لاشا کیسے لے کر کے آئے ہیں قاسم گیا مکمل تھا لوٹ کے آیا تو تخصیم ہو چکا تھا امام لاشا ٹکڑے لے کر کے ابا کے دامن میں آئے ہیں آوازیہ فروہ تیرا قاسم آ گیا لہاب کے سامنے ارباب اعزا دو جنازے آ رہے ہیں یہ یتیمان امام حسن کے جنازے ہیں آگے آگے قاسم کا جنازہ ہے لو ایک مرتبہ زینب نے آواز دی ہوگی اے بابی فروہ آپ کی تو کائنات اجڑ گئی ہائے شوہر کے جگر کے ٹکڑے جنازے پہ تیر کی بارش بیٹے کی لاش کے ٹکڑے کر دیئے گئے آپ کے سامنے یتیمان حسن کے جنازے آ رہے ہیں سرو سینہ پیٹیے ماتم کریے آسو بہائیے آپ کے سامنے قاسم ابن امام حسن جناب عبداللہ ابن امام حسن کے تابوت آگئے خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے ہائے فروہ اپنے بیٹے کا سر ڈھونڈ رہی ہے اس لیے کہ اے بی بی جس کے بچے لوٹ کے آئے پیشانی کا بوشہ لیا ہے میرے لال کا سر نظر نہیں آتا ہاں یہ فرزندان ہے امام حسن کے تابوت آگئے سرو سینہ پیٹیے ماتم کریے آئیے اب آپ کے سامنے مسلسل تبرکات آتے رہے آپ نے چودہ جنازے اور تابوت کی زیارت کر لیا لیکن اب بچوں سے گزاریش ہے چھوٹے بچوں سے وہ آگے آ جائیں اس لیے کہ اب تابوت نہیں آ رہا ہے یہ منتظم تابوت کہیں نہیں یہاں بہتر تابوت اٹھارا بنیاشم تابوت نہیں آتا پہلے تابوت نہیں آتا پوچھا جاتا ہے کہ آپ تابوت کیوں نہیں لاتے وہ رو کر کے سرو سینہ پیٹ کے یہی کہتے ہیں اگر جنازہ گیا ہوتا تو ہم لے آتے تھے علم گیا تھا علم آئے گا آپ کے سامنے سرکار وفا باب الحوائز سقائے حرم غازی سرکار وفا مولا غازی عباس اب الفضل عباس کا علم مبارک آنے والا ہے ہائے ماں یاد کر رہی ہے غازی میں کیسے ارز کروں آپ سے مولا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا سو گواروں ہم نے تو چودہ سو سال سے کربلا زاکرین سے علماء سے سنی سنی اور سننے کا ہم پہ اثر یہ ہوتا ہے کہ ہم پہ پاس جب تبرکہ سامنے آ جاتے تو ہمارا کلیجہ پھڑ جاتا ہے ایسے ہی زائروں کا ایک قافلہ کربلا پہنچ گیا جیسے ہی وہ کربلا پہنچا تو خوش نصیب زائروں میں سے کسی ناکر کے کہا مبارک ہو آپ خوش نصیب ہو کا کیا ہوا کہ آپ کو سرداب میں جہاں مولا غازی کی تربت ہے نا اصل وہاں جانے کی اجازت مل گئی ہے سب رونے لگی ہم اتنے خوش نصیب ہیں ہمیں اصل تربت کی زیارت ہوگی زائروں کا چھوٹا سا گروہ ہیدر آباد کا بہت پہلے کی بات ہے جیسے ہی وہ سرداب میں پہنچا تو انہوں نے سرو سینہ پیٹنا شروع کیا جیسے تربت دیکھی پتہ ہے کیوں کہ انہوں نے بچپن سے مجلس میں یہی سنا تھا کہ غازی کا قد بڑا تھا جیسے ہی اندر پہنچے دیکھا چھوٹی سی تربت تھی یہ تو سن کر کے تڑپ گئے اس بہن سے پوچھو جو واقعہ کربلا کے بعد چہلن کرنے آئی ہے سجاد سے کہا بھائیہ میرے لال سجاد مجھے میرے بھائی اباس کی تربت پہ لے کے چلو امام سجاد لے کر کے جب پہنچے شہزادی ثانیہ زہرہ زینب کو بی بی چند قدم پیچھے اٹ گئی سجاد غریب کی طرف دیکھا آواز دی سجاد میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ مجھے میرے بھائی اباس کی تربت پہ لے کے چلو امام رونے لگے آواز دی پھوپی اممہ چچا اباس کی تربت پہ تلائے ہوں زینب نے ایک مرتبہ مجھے پتہ آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ چچا کا قد بڑا تھا تربت چھوٹی ہے پھوپی اممہ کیسے بتاؤں میں نے لاش کے ٹکڑے دفن کیے میں نے لاش کے ٹکڑے دفن کیے ایسے زائر تلپ گیا دیکھ کر کے چھوٹی سی تربت دیکھی کلیجہ پھٹ گیا سب رونے لگے ماتم کرنے لگے انہی زائروں میں ایک زائر تھا جس نے اپنے پاس ایک چھوٹی سی بوٹل اور شیشی نکالی اور وہ پانی جو تواف کر رہے ہیں نا اس پانی کو اپنے پاس رکھ لیا لے کر کے وہ واپس آ گیا زائروں میں ایک شور برپا ہو گیا ایک زائر ہے فلا ہوتل میں رکا ہوا اپنے ساتھ پانی لے کر کے آیا زائروں کا قافلہ وہاں پہنچ گئے اے زائر تھوڑا سا پانی دے دو اے زائر تھوڑا سا پانی دے دو یہ فقرہ سننے کے بعد عالم کو دیکھیں گا کلیجہ پھٹ جائے گا اے زائر تھوڑا سا پانی دے دو وہ زائر پانی پاس میں لیے روتا رہا سب مانگ رہے ہیں پانی دے دو پانی دے دو وہ کہتا ہم پانی نہیں دیں گے ہم پانی نہیں دیں گے جب روتے روتے اس نے کہا تم لوگ پوچھتے کیوں نہیں ہو کہ اس پانی کا کرو گے کیا اچھا تم ہی بتا دیں اس پانی کا کیا کرو گے سنو گے جواب کیا دیا ہے وہ رو کے کہتا ہے ہم اس پانی کو کسی کو نہیں دیں گے ہم اس پانی کو لے کے شام جائیں گے اس پانی کو لے کے ہم شام جائیں گے جہاں زندان میں ہماری چار برس کی حق آزادی پیاسی ہے ہم اس سے جا کے اتنا کہیں گے سکینہ غازی نے پانی بھیجوایا ہے ایک ظاہر پانی لے کے آیا ہے لو علم آ رہا ہے ذرا سامنے دیکھو علم پہ ایک بڑی سی مشک نظر آ رہی ہے یہ مشک تھوڑی ہے یہ کلیجے سے اپنے غازی آج بھی سکینہ کو لگائے ہوئے ہیں اے میری بھتیجی سکینہ اے میری لادلی سکینہ چچا تجھے یاد کر رہا ہے بیٹا میں شرمنہ ہوں سکینہ علم مبارک زینب کے دونوں ہاتھ پسے پشت بندے تھے وہ ایسے گری جیسے کہ آباز گریتے ابھی آپ نے سنا جیسے علم آیا ہے کیسے آہو بکا کی آوازیں تھیں کیسے لوگ رو رہے تھے چودہ سو سال کے بعد جب ہمارے بیش میں آلم آیا ہے تو ہم کیسے گریہ کر رہے ہیں کل اکیلے حسین علم لے کے جب خیمے میں گئے تھے تو بی بیوں میں کوراں برپا تھا آواز دیتی تھی زینب بی بیوں ہم شرمندہ ہیں ہم نے تمہارے چادر کی زمانت لی تھی ہمارا باس مارا گیا ہے میں زمانت واپس لے رہی ہوں چھوٹے چھوٹے بچے جو کلیجے سے مشک لگایا بیٹھے وہ اس امید میں تھے کہ چچا آئے گا تو پیاس بھج جائے گی پیاس نہ بھج سکی اس لیے تو غازی نے کہا تھا ہماری لاش کو خیموں میں لے کے نہ جائیے گا لیجئے آپ کے سامنے علم مبارک جس کی آپ نے زیارت کر لیا اب آپ کے سامنے جوانوں تم آگے بڑھو اور یہ دعا کرتے ہوئے کہ خدا کرے کبھی کسی بوڑھے باپ کو جوان کی میت نہ اٹھانے پڑے یہ وہ جنازہ آ رہا ہے جسے حسین نے اکیلے اٹھایا ہے جسے حسین نے اکیلے اٹھایا ہے اکیلہ شہید ہے کربلا کا کہ کئی دفعہ خیمے سے رخصت ہوا ہے کئی دفعہ خیمے سے رخصت ہوا جب وابات آتا ہے حسین نے کہتا ہے اکبر واپس چلا جا میری کوئی پردہ دار بہن مر جائے گی اکبر واپس چلا جا تیری کوئی بہن مر جائے گی اکبر آتا ہے خیمے میں واپس آیا حسین نے کہا واپس اکبر رو کے کہتا ہے بابا بابا جب بھیجنا نہیں ہے مقتل میں تو رخصت کیوں کرتے ہو آوازی میں حسین ہو کے وعدہ کرتا ہوں اب میں نہیں روح ہوں گا مگر اکبر کاش آج تو حسین ہوتا اور میں اکبر ہوتا تجھے پتہ چلتا اکبر میرے لیے کیا ہے اکبر میں وعدہ کرتا ہوں میں نہیں روح ہوں گا تو جان پردہ دار جانے اکبر کو یقین آگیا کوئی روکنے والا نہیں آیا روتا وہ خیمے کی طرف دیکھا روتے ہوئے بابا کو دیکھا کہا میرے لال مل مل کے دیکھتے رہنا اکبر اکبر مل مل کے دیکھتے رہنا گھوڑے پہ سوار ہو کے اکبر چلا ایک نحیف سی آواز آئی اکبر بھئیہ جلدی کس بات کی ہے اکبر نے مانوس آواز سنی گھوڑے سے اترا چار برس کی بہن سامنے کھڑی تھی آواز دی بھئیہ جلدی کس بات کی ہے بھئیہ جاؤ میں روکتی نہیں ہوں مگر اکبر بھئیہ بیٹ جاؤ اکبر بیٹ گیا اکبر کا گریبان چاک کیا سینے کا بوسہ لیا اکبر نے روکے پوچھا بہن کہ بھئیہ یہ میری طرف سے نہیں ہے کہ پھر کہ یہ مدینہ والی بہن صغرہ کی طرف سے جس نے مجھ سے کہا تو میں بیمار ہوں اگر مر جاؤں اکبر کی شادی ہو تو میری طرف سے پیار کر لینا بھئیہ تو وہی جا رہا ہے جہاں سب گئے ہیں لوٹ کے آئے گا یا نہیں آئے گا مجھے نہیں پتا مجھے وعدہ پورا کرنا تھا روتا ہوا اکبر گھوڑے پر سوار ہوا میدان مقتل کی طرف چلا ادھر اکبر تیز ہوا ادھر غریب بھوڑا باپ تیز ادھر اکبر کا گھولا تیز ادھر حسین گرتے ہیں اٹھتے ہیں گرتے ہیں اٹھتے ہیں مقتل کہتا ہے ایک مرتبہ ایک پردہ پوچھ بی بی اکبر کے سامنے آئی آواز دی اکبر آہستہ آہستہ میں نے چکیاں پیش پیش کے پالا ہے میرا حسین مر جائے گا میں نے چکیاں پیش پیش کے پالا ہے میرا حسین مر جائے گا اللہ اکبر ہائے اکبر میدان مقتل میں آیا گھوڑے سے حملہ کیا اللہ اکبر اکبر احساب وقت آیا سنان ابن انیس نے احساب وار کیا کہ سینے پہ جوان بیٹے کے برچی کا پھال اکبر زمین پہ بابا سلام لے لیجئے ہر ایک نے امام کو نصرت کے لیے بلایا ہے مگر اکبر کو پتہ ہے میرا بابا صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہے کہا بابا سلام لے لیجئے میرے لال کہاں ہو تم آواز تو دو آنکھوں سے روشنی چلی گئی اکبر کے آواز کے سہرے قریب پہنچے بس آخری جملہ ہے تابوت آ جائے گا جیسے قریب پہنچے اکبر نے سلام کیا میرے لال ایک ہاتھ سے سلام آپ تو دونوں ہاتھوں سے سلام کیا کرتے تھے کیسے بتائے کسی نے پہ برچی لگی ہوئی آوازی بابا آپ کے چہرے پہ خاک کتنی لگی روکے کہتا اللہ جانے کہاں کہاں گرتے پڑھتے آئے ہو بابا حسین نے دیکھا اکبر کے چہرے پہ خون اکبر نے دیکھا باب کے چہرے پہ خاک غریب باب نے جوان بیٹے کے چہرے سے خون ساف کیا غریب بیٹے نے بوڑھ باب کے چہرے سے خاک ساف کی کوہرام برپا ہوا ملائکہ میں امبیاء میں اکمت آوازی بابا سنان ابن سینے پہ برچی مار کے گیا ہے وہ کہہ کے گیا ہے کہ دیکھیں حسین بہت سابر امتحان کیسے دیتا ہے کہ پھر میرے علال کہ بابا میں بھی اسماعیل نہیں آپ بھی ابراہیم نہیں بابا آوازی میرے علال برچی نکالی یا علی کہہ کے کلیجہ باہر آ گیا ہائے اسی دن کے لئے اکبر کو پالا تھا حسین معبود گواہ رہنا یہ میرا اکبر ہے معبود گواہ رہنا یہ میرا اکبر ہے اکیلا جنازہ ہے اکیلا جنازہ ہے جو حسین نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا لے کے چلے موسی نقوی اس روایت کے ذمہ دار ہیں وہ کہتے ہیں شہزادی میری شفاعت نہ کرے وہ فرماتے ہیں کہ جب حسین جنازہ لے کے چلنے لگے تو اکمتو اکبر زندہ تھا آواز دیا بابا بابا جلدی سے خیمے پہنچا دو آپ سے جنازہ پیاسے ہو آواز دی میرے لال کیا تُو نے کسی تھکے وے مسافر مزہور کو دیکھا ہے کہ جب وزن زیادہ ہوتا ہے تو جلدی اپنے منزل پہ پہنچ جاتا ہے میرے لال میں تجھے رکھوں کیسے اگر رکھ دیا تو اٹھایا نہ جائے گا ہوا یہی حسین نے جب اکبر کو اٹھانا چاہا تو اٹھایا نہ گیا خیمے کا رخ کیا چھوٹے چھوٹے بچے خیموں سے باہر آئے اے اکبر آ گیا لیلہ دوڑی ہوئی آئی کہا ہے میرا اکبر آنکھوں سے روشنی چلی گئی ارے کوئی مجھے میرے اکبر تک لے کے چلے اے میری ماں بینہ تمہارے بچے بڑے ہو گئے ہیں چپ چپ کے صدقے اتارتی ہو خدا کرے تمہاری تمنا پروان چلے مگر ایک ماں ہے جو بازار سے گزاری جا رہی ہے شام کی عورتیں کہتی ہے کاش ان جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو مگر لیلہ آواز دیتی ہے نہ ایسا نہ کہو یہ ماں زندہ ہے یہ اکبر کا جنازہ ہے اکبر کا تابوت ہے خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے ہاں آپ حق گریہ ادا کر رہے ہیں آپ پرسہ پیش کر رہے ہیں حسین کے ڈھارا برس کے بیٹے علی اکبر کا تابوت اٹھا لیا ماتم کر لیا سروسینہ پیٹ لیا یہ آقا کی مظلومیت ہے حسین غریب کی مظلومیت ہے اب آپ کے سامنے ایک ایسی مظلومیت جس پہ دنیا کی دوسری قومیں رو رہی ہیں غیر قومیں رو رہی ہیں یہ شہید کا جب آپ کے سامنے جنازہ آئے گا نا تو دنیا کے دوسری غیر قومیں روتی ہیں دیکھ کر کے وہ پوچھتی اس کی خطہ کیا تھی اس کی خطہ کیا تھی تابوت نہیں آئے گا یہ در نجف ہے ابھی یاقود بنے گا جس جھولے میں جھولا ہے وہ تابوت بنے گا جس جھولے میں جھولا ہے وہ تابوت بنے گا میں کیسے ارز کروں آپ سے دنیا کے دوسری قومیں نا محرم شب آشور حسین غریب ایک خیمے سے گزر رہے ہیں ایک خیمے سے رونے کی آواز آئی میرا مولا خیمے کے قریب پہنچا دیکھا ایک ماں ہے جو جھولے پہ سر رکھے رو رہی ہے رباب آوازی رباب کہاقا میں اپنے نصیب پہ ناز کرتی میں اس گھر اس قبیلے میں آئی مگر آج اپنے قسمت پہ رو رہی ہے کہاقا کیا ہوگا کہاقا اللہ نے دو بچے عطا کیے ایک چار برس کی بیٹی ہے وہ جانی سکتی میدان میں ایک بیٹا وہ اتنا چھوٹا ہے اگر کوہنیوں کے بل بھی جانا چاہے تو نہیں جا سکتا میں آپ پر اپنی طرف سے کسے فیدیا کروں شاید اپنے زبانے بے زبانی میں یہ تین دن کا گہروارے میں پیاس آزگر جو مو ایسے کھولتا اور بند کرتا تھا پیاسے مو کھولتی اور بند کرتی سن رہا تھا عجب نئی ماں سے آواز دے امہ گوار رہنا شہادت ایسی پیش کروں گا کہ پوری دنیا میرے بابا کی مظلومیت پر ہوئے گی امہ ایسی شہادت چار برس کی بیٹی کہے گی امہ پریشان نہ ہو مظلومیت کی وہ عبارت لکھوں گی کہ دنیا تیری بیٹی پر نصو بہائے گی رب آپ کے دو بچے ایک سکینہ اور ایک اصغر جب یہ سرہائے شہدہ نوک نیزہ پہ سوار کر کے لے جائے جانے لگے تو شام میں ایک یہودی یا عیسائی عورت تھی اس نے دیکھا کہ سر آ رہے ہیں پورا بازار سجا ہوا ہے شمر کے قریب گئی شمر کہ تم کس کے سر لے کر کے آئے ہو شمر کہتا ہے نعوذ باللہ یہ نمازی نہیں تھے کہا لانت ہو تمہارے اوپر جھوٹ بول رہے ہو تو کہا نہیں یہ نمازی نہیں تھے کہ یہ چاند جیسے چہروں کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان صاف ظاہر ہو تو جھوٹ بول رہا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ انہوں نے بیعث سے انکار کر دیا کہا اب بھی جھوٹ بول رہا ہے کہ انہوں نے خروج کیا کہا اب بھی جھوٹ بول رہا ہے بیعث سے انکار کر دیا کہا ایک بات بتا انہوں نے تو انکار کر دیا سمجھ میں آتا ہے وہ جو چھے مہینے کا سر ہے اس کی خطہ کیا تھی کہ جو چھے مہینے کا سر ہے اس کی خطہ کیا ہے اس نے بھی انکار کر دیا تھا میں نے کہا نا دوسری قوم ہے ایک انگریز آتھر اور رائٹر ہے جس نے کربالہ سنی ہے تو طلب گیا اس نے سنا کربالہ پڑھنا شروع کیا کربالہ پڑھتے 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 اس نے اکبر کا آگاشہ اکبر کی شہادت قاسم کی سب کی شہادتیں جو پڑھ لی تک بار اس نے چھ مہینے کے بیشیر کی جب شہادت پڑھی تو اس نے کتابیں کربالہ ہی بند کر دیا بند کر کے دوڑتا ہوا اور روتا ہوایا زیر آسمان آسمان کا روح کر کے آواز دیا اگر تو ہے تو پھر اس کے قاتل کو معاف نہ کرنا اس کے قاتل کو معاف نہ کرنا اب آپ سمجھے یہ بیشیر جس کی شہادت پہ دنیا رو رہی مولا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے کوئی غم نہ دے سوائے ہم امام مسلوم کربالہ ایک شفیر ایک ایمبیزڈر یورپ کی ہے یورپ کی ایمبیزڈر میں تھوڑا سا وقت لے رہا ہوں اس لیے لے رہا ہوں کہ رباب جو اپنے دامن میں دو امانتیں لے کے دن رات رویا کرتی تھی ابھی بارش ہونے لگے تو آپ بارش میں بہت لوگ نہیں روک سکتے جو ماں اپنے بچوں کو لے کے آئیں وہ کسی شائے میں چلی جائیں گے دھوپ میں آپ بہت دیر کھڑے نہیں رہ سکتے یہ وہ بی بی ہے جس کے بچوں کی بات کر رہا ہوں جو تین کی دھوٹ و رات کی اس میں بیٹھی رہتی تھی رویا کرتی تھی جس کا سواہ گوز سب اجڑ گئے یورپ کی ایمبیزڈر سفیر فرس ٹائم پہلی بار اس نے دیکھا محرم رشیہ کا اسٹیٹ ہے اس کا نام ہے آزربائیجان وہاں کی سفیر تھی اس نے فرس ٹائم محرم دیکھا دیکھا سیاہ لباس پہنے وے کلا لباس پہنے وے لوگ چلے جا رہے ہیں اور اس نے پھر سیکیٹری سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہ کالا لباس سیاہ لباس پہنے وے میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے یہ رو رہے ہیں کہ یہ حسینی ہیں ازادار ہیں کربلا والوں کا غم منا رہے ہیں اس نے کہا امام حسین پروفیٹ کے نواسے ان کی شہادت بڑی بے دردی سے کی گئی تھی اس کو یاد کر کے رو رہے ہیں کہ اچھا میں نے کبھی محرم دیکھا نہیں کیا ہوا تھا اس نے کہا ڈیٹیلنگ تو نہیں کروں گا کہا چا سنو کوئی ان کے امپورٹن ڈیٹ کہاں دس محرم کو یہ بہت روتے ہیں گریبان چاپ ننگے پیر بھوکے پیاسے بال پریشان رات بھر کے جاگے دن بر سروسینہ فیٹ کے روتے ہیں کہا کیا ہوا تھا کہا اسی دن تو شہادت ہوئی تھی کہا یہ کرتے کیا کہا یہ جلوس جائے گا ادھر سے کہا اچھا تم مجھے بتانا میں جلوس دیکھنا چاہتی ہوں میں شریک ہونا چاہتی ہوں اس نے کہا ٹھیک ہے چونکہ یہ امبیزر تھی سفیر تھی تو اسے ایک پروٹوکال کے ساتھ لائکے ایک اونچھی جگہ پہ بٹھال دیا گیا یہ آ کر کے بیٹھ گئی ابھی تک جو نیر ہویا وہ تڑپ جائے گا میں نے کہا نا ازغر کی شادت ہے اسی جنر پر پوری دنیا رو رہی ہے وہ آیا اور آ کر کے بیٹھ گئی عجیب بات تھی اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بھی لے کے آئی تھی بچے بھی آ کے بیٹھ گئے سارے پہ سیکیٹری آ کے کھڑا ہو گیا جلوس شروع ہوا دیکھا لوگ چلے جا رہے ہیں روتے ہوئے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں کہ یہ ٹی ارساؤز عزا خانے میں جا رہے ہیں رونے کے لیے جا رہے ہیں کہ اچھا تھوڑی در بعد مائی کون ہوا مجلس ہوئی نوحہ شروع ہوا پھر رونے کی آواز آنے لگی کہ لگتا ہے تبرکات آ رہے ہیں اس نے دیکھا علم آیا کہ یہ کیا کہ یہ سمبولک ہے کہ کس بات کے لیے کہ بہدور تھا 32 سال کا کمانڈر تھا فوج کا بچوں کے لیے پانی لینے کے لیے گیا تھا پانی نہیں ملا اس کے بازو پٹھ لیے گئے پہنچا نہیں پایا تھا یہ اس کو دیکھ کر کہ رونے نہیں کربلا یاد آ جاتی ہے کہ اچھا کہ پرمیشن نہیں ملی تھی جنگ کرنے کہ لوگوں کو پانی دے دینا چاہیے تھا کہاں مگر دیا نہیں ہے پانی تھوڑی در بعد اس نے دیکھا کہ ایک تابوت آ رہا ہے لوگ سروں سینہ پیٹھے کہ یہ کیا ہوا کہ حسین کے 18 برس کے بیٹے کا جنازہ آ رہا ہے بڑھے باپ کی مظلومی پر یہ لوگ رہے ہیں اس کا جنازہ اٹھا جا تھوڑی در بعد دیکھا ذل جنہ آیا اس نے کہا یہ کیا ہے یہ تو گھوڑا ہے کہ یہ گھوڑا نہیں ہے جب انسان اپنے انسانیت سے گر جاتا ہے تو یہ ہے جو آئینہ دکھاتا ہے کہاں پھر کہاں یہ اسے دیکھ کے رو رہے ہیں جب کسی کا کوئی اپنا نہیں ہوتا ہے تو انسان اپنوں کو تلاش کرتا ہے حسین کے چار برس کی بیٹی جس کے سب مارے جا چکے تھے باپ کو رخصت کرنے کے بعد خیمے پر بیٹھی انتظار کر رہی تھی یہ پیشانی پر خون مل کے آیا اگر یہ نہ گیا ہوتا تو اس بچی کو کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ تمہارا بابا مارا گیا ہے اس نے جا کے بتا جا کہ انتظار نہ کرنا تم غریب ہو گئی تمہارا بابا مارا جا چکا ہے اس لئے جلوسوں میں اسے شامل کرتے ہیں دیکھ کے یہ روتے ہیں اپنے مالک کے ساتھی بھی بھوکا اور پیاسا تھا تھوڑے در بعد اس نے ایک ایک تبرکات آتا رہا وہ انٹرڈکشن کراتا رہا اس نے دیکھا کہ پردہ ہٹا اور اس کے بعد ایک جھولا آیا لوگ رو رہے چیخیں مارا کہ یہ تو جھولا اسے دیکھے کیوں اور بچوں کو جھولنے والا ہے نا کہ اسے دیکھے کیوں رو رہے کہ یہ بہت پیاسا تھا کہ چھے مہینے کہ بچہ پیاسا تھا کہا کہ پھر کیا ہوا کہ اس کی ماں نے لاکر کے اس کے بابا حسین کو دے دیا کہ میرا بچہ بہت پیاسا اسے پانی پلیا کہ پھر کہ حسین بہت تیز دھوک تھی ابا قدامن میں اس کو چھپا لیا لے کے لاکھوں کی فوس کے سامنے ہے لوگ سمجھے قرآن لے کے آ رہے ہیں ابا قدامن اٹھا جا دیکھا بچہ تھا تو کہ پانی دیا کہ نہیں پانی نہیں دیا کہ پھر کہ ان لوگوں نے حسین کو تانہ دیا کہ کیا خوب بچے کے بہانے پانی مانگ رہے ہو کیا خوب بچے پھر کیا کیا حسین نے کہ بچے کو گرم ریت پر لٹا دیا ابھی تک علماء زاکرین کسی نے نہیں پڑھا ہوگا اب یہ سنو چودہ سو سال کے بعد ایک غیر مسلم عورت جو کربلا سن رہی ہے اس نے کیا کہا سنو گے چونکہ ماں ہے وہ کہتی پھر تو اس کے پیٹ پہ چھالے بھی پڑھ گئے ہوں گے پھر تو اس کے پیٹ پہ چھالے بھی پڑھ گئے ہوں گے کہ پانی دیا جانے دی کہ نہیں پانی نہیں کہ پھر کیا کیا کہ حسین نے اس بچے کو اپنی آغوش میں اٹھا لیا کہ مجھے ایک بات بتاؤ پانی دیا جانے تو سیکریٹری اب خود سیکریٹری رونے لگا کہ تم کیا رو رہا ہے کہ ایک نے ایک کو اشارہ کیا کہ اشارہ کیا مطلب کہتی تھانکس گوڈ شکر ہے مالک کا سیکریٹری رونے لگا تو کہ رو کیوں رو اس نے کہا تم ہی تو کہہ رو ایک نے اشارہ کیا کہ اس نے ایک بڑا ستیر اٹھایا جیسے اس نے کہا ایک بڑا ستیر اٹھایا یہ ایمبیزڈر بے ہوش ہو گئی سو دہ سو سال کے بعد یہ کربلا بتا رہا ہوں یہ ایمبیزڈر بے ہوش ہو گئی جیسے یہ بے ہوش ہوئی اب سیکریٹری پریشان چہرے پہ پانی ڈالا جیسے یہ ہوش میں آئی تو اپنے بچوں کو کلیجے سے لگا گئی کہتی ہے مجھ سے یہ نہ کہنا کہ یہ بھی مارا گیا مجھ سے یہ نہ کہنا کہ یہ بھی مارا گیا اللہ اکبر چودہ سو سال کے بعد جب غیر مسلم عورت کو کربلا پتا چلی تو طلب گئی برداشت نہ کر پائی ہائے رباب جس کا ازغر دو دو بار نہر کیا گیا وہ رباب زندہ کیسے رہ گئی اے رباب تیرے ازغر پہ ماتم ہو رہا ہے ہائے وہ ماہ جو دن کی دھوپ اور رات کی اوس میں بیٹھی رہتی تھی ہائے اپنے پاس دو امانتیں رکھے کلیجے سے لگائے تھی ایک سکینہ کے کان کے پندے ایک ازغر کے گہوارے کی جلیوی لکڑیاں مولا تمہاری آوازوں پر رحمت نازل کرے کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم اکربلا کے ہاسو گواروں آپ کے سامنے یہ تابوت گہوارہ اوپر گہوارہ ہے ساتھ ساتھ چھوٹا سا جنازہ اور تابوت ہے اللہ اکبر اے رباب تیرے بیشیر کو سلام بی بی ہائے دنیا کے دوسری قومیں حسین کی مظلومیت پر رو رہی ہیں باپ نے اکیلے اپنی زندگی میں ایک تربت بنائی تھی لئینوں کو یہ بھی گوارہ نہ ہوا تربت سے ازغر کو باہر نکال لیا دو بار نہر کیا گیا لیجئے رونے والوں ختم ہے مسائب انجمن ہائے ماتمیہ کے بعد دنگرے نہ ہو ماتم کریں گی علماء کرام کی تقاریر ہوں گی مگر پور احتمام میں پرسے میں کمی نہ کرنا اس لئے کہ حسین کی غربت پر رونے کے لئے آئے اب آپ کے سامنے ایک آخری تابوت اور ایک آخری جنازہ آنے والا یہ اس کا جنازہ ہے کہ جسے بچانے کے لئے ان سب نے اپنی جان دی سب نے اپنی جان دی مگر کربلا میں مرسیہ پڑھا ہے مجھے رولا رولا کے شہید کیا دیا پیاس کا عالم یہ تھا کہ آواز دیمرال سجاد جب لوٹ کے مدینے جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہہ دینا اور کہہ دینا کہ جب کبھی دھنڈا پانی پیئے تو ہماری پیاس کو یاد کر لی ہائے وہ بیٹا جو پانی مانگ رہا تھا حسین دے نہ سکی اللہ اکبر صبح سے جنازے اٹھا رہے ہیں اس غریب کا جنازہ اور تابوت آنے والا بہت جلدی سے ایک بات سن لیجئے تابوت آپ کے سامنے آ جائے گا میں سوچ رہا ہوں پرسہ کسی دیا جائے سہزادی زینب کو جن کا بھائی پسے گردن سامنے زبا کیا گیا سجاد غریب کو جو گیارہ محرم کو روتے ہوئے گزر کے اممہ میرے بابا کا لاشہ بے کفن پڑا ہوا ان بی بیوں کو جن کی کوک سوہا گجڑ گیا کسے پرسہ دیا جائے دل چاہتا اسے پرسہ دیا جائے جو رو کے کہتی تھی نیند آئے گی جب آپ کی بھو پاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا سوگوارن امام مظلوم کربلا تاریخ کہتی ہے امام حسین نے سکینہ کو دعاوں میں مانگا تھا اپنے ساتھ کربلا لے کر کے آئے امام حسین نے اپنے بیٹوں کو رخصت کیا وقت آخر جب رخصت ہونے کے لیے آئے تو زلجنہ پہ سوار ہوئے کہ میرے سواری آخری زہمت ہے مجھے مقتل تک لے کے چلے اس نے قدم نہیں بڑھایا حسین غریب نے آواز دی مجھے پتا ہے تم بھوکے اور پیاسے ہو صبح سے لاشہ ماہ ساتھ اٹھا رہا ہے بس آخری زہمت اس نے اپنے زمانے بے زبانے میں اشارہ کیا مولا کیا کرو تیری چار برس کی بچی پیروں سے لپٹی ہوئی ہے حسین اترے اپنی بیٹی کو کلیجے سے لگائے میری لیڈلی سکینہ کہ بابا ایک سوال کر رہی ہے مجھے اتنا بتائیے کہ آپ کہتے ہیں بیٹے اور بیٹیوں کا حق برابر ہوتا ہے آپ اکبر کو مقتل میں لے کر گئے اسور کو مقتل میں لے کر گئے میرے حصے میں کیا ہے حسین نے خاک اٹھا لی سکینہ کے سر پر ڈال دیا آوازی بابا کہ بیٹا تیرے حصے میں یتیمی ہے زمانہ تجھے یتیمہ کہہ کے بلائے گا کیا یہ مر جانے کے لیے کافی نہیں ہے کہ ایک باپ اپنی زندگی میں اپنی بچی سے کہہ رہا زمانہ تجھے تھوڑی دیر میں یتیمہ کہہ کے بلائے گا ابھی سمجھ نہیں آئے گا لیجے اب بتاتا ہوں میں آپ کو آپ ذرا محسوس کیے جنہیں اللہ نے بیٹیاں دی ہیں حسین کیسے رخصت ہوئے ہیں ایک ظاہر جس نے فرس ٹائم بہت طلب کر کے دعا کیا مجید سے سنا کرتا ہے مجھے کربلا بلالے مرنے سے پہلے میں کربلا جانا چاہتا ہوں یہ بہت قیامت کا موقع ہے ادھر غازی کی تابوت ہے اٹھارہ بنی حاشم کے جنازے ہیں اتنے سوگوار ہیں اللہ جانے کہاں کہاں سے میمان آئے ہیں ایک دعا اس وقت ضرور کر لینا کہ خالقہ کین آر اس جلوس کے صدقے میں جتنے ازادار ہیں مرنے سے پہلے کربلا جانا نصیب کربلا جانا معبود کچھ نہیں چاہیے ایک بار اُسر زمین پہ جہاں حسین کے بیٹے نے ایڑیاں رکڑی جہاں باس اجازت مانگ رہا تھا نہیں ملی جہاں سکینہ روتی بھی گزر گئی جہاں پر ازغر بیشیر کے گردن پہ تیر لگا دعا کر لینا ایسی ظاہر تھا مجی سے سنا کرتا تھا تڑپ گیا وہ پہلی بار جب کربلا گیا تو جانے کے بعد اُس نے جیسے ہی کربلا پہ قدم رکھی اُس نے کلیجہ موکوا گیا تڑپ گیا روکے کہتا مولا یہ وہی زمین ہے جہاں اکبر کا جناسہ تم نے اکیلے اٹھایا تھا یہی وہ زمین ہے جہاں پردیسیوں مسافروں کو لوٹا گیا یہی وہ زمین ہے جہاں پہلی کی بیٹیوں کی چادریں چھینی گئیں روتا روتے روتے وہ اتنا زیادہ روتے روتے مودد کی گہرائی میں ڈوب گیا کہ اس نے اپنا پاسپورٹ نکالا اور پھار دیا کہ لگا میں اب لوٹ کے نہیں جاؤں گا میں یہی مرنے آیا ہوں یہی مر کے جاؤں گا مجھے گھر نہیں جانا یہ کہہ کہ اس نے پاسپورٹ پھڑا روتا ہوا حرم کی طرف بڑھنے لگا بلتے بلتے ایک مرتبہ جیسی قریب پہنچا بین الحرمین بین الحرمین میں دور سے غازی روزے کو سلام کرتے سرکارِ بابدلہ کی طرف بڑھنے لگا ایک قدم روتا ہوا مولا اکبر کا جنازہ کلے اٹھایا تھا ازغر کے لئے پانی مانگنے گئے نہیں ملا ہائے سکینہ کو کیسے رخصت کیا تھا ایک ایک لمحے کو یاد کر کے روتا ہوا جا رہا تھا اور اس کا معمول یہ ہو گیا کہ وہ روز حرم میں آتا مصیبت مولا حسین سوچ کر کے رویا کرتا تھا ایک دن گزرا ایک ہفتہ ایک سال گزر گیا حرم میں بیٹھ کے رو رہا کہ کسی نے کہا میرے ساتھ آؤ کہ کہاں کہ چلو تمہیں ایک چیز دکھانے لے کے گئے دیکھا کہاں دیکھو تو کتنے جنازے آ رہے ہیں دیکھ رہا اس نے کہاں کہنا کیا چاہتے ہو کہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو غریب اپنی غربت کی وجہ سے کربلا نہیں جا پاتا فرشتے معمول ہیں جنازے یہاں لے کے اس کا آتے ہیں کہنا کیا چاہتے ہو اے زائر جا گھر لوٹ جا چونکے کہتا میں گھر نہیں جاؤں گا بس ختم کر دیا ایک منٹ میں تابوت آنے والا بس تابوت دیکھنا تابوت ہی دیکھ کے تم تڑک جاؤ گے آواز دیا زائر جا گھر لوٹ جا یہ کہتا میں گھر نہیں جاؤں گا آنکھ لگ گئی روتے روتے کہ اے زائر مجھے اچھا نہیں لگتا تم جب سے یہاں آیا اپنی ایک چھوٹی بیٹی چھوڑ کے آیا جو روز میرے عزا خانے میں آتی ہے رو کے یہی کہتی میرا بابا کربلا گیا ہے اسے بھیج دو میرا بابا کربلا گیا ہے اسے بھیج دو میرا بابا کربلا گیا ہے اسے بھیج دو کیا سنا آپ نے دل چاہتا ہے مائی مولا میں آواز پہچان گیا یہ آپ کی آواز ہے ایک زائر کی بیٹی آکے کہہ رہی ہے میرا بابا گیا ہے اسے بھیج دو آپ کو پرداشت نہ ہوا ہائے چار برس کی بچی جو رو رو کے کہہ رہی ہے نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا میں رات کو مختل میں چلی آؤں گی بابا اے غریب زہرہ جا میں شہادت نوش کر لیا ہائے بیٹی را تلاش کر رہی ہے ایک بیٹی مدینے میں ہائے بابا ایک بیٹی زندان میں ہائے بابا رو کے یہی کہتی ہے زندان میں بھئیہ سجاد اگر میں مر جاؤں تو ان سے کفن نہ لینا اس لیے کہ میرے بابا کا لاشا بے کفن ہے ہائے کتنا غریب ہے زہرہ کا لان دو بیٹے ایک حسان جس کے جنازے پہ تیر برسائے گئے دوبارہ کفن پنھایا گیا ہائے دوسرا بیٹا حسین جو کربلا میں کفن بھی نہ مل سکا اے بنت رسول آئے امت رہے کیسا سلوک کیا ہے لوٹ لیا پیچھے پیچھے شبیح زلجنہ جو اپنے آقا کی مظلومیت کی داستان بیان کرتے ہوئے دنیا سے خراج لے رہا ہے پیچھے 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 پ موسیقی 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 یا حسین یا حسین قیامت برپا تھی زہرہ کے نونحالوں کے تعموت برامد ہو رہے تھے اور ذاکر مسائب شہنشاہ نقابت آلی جناب جشان آزمی صاحب قبلہ پردرد لبولہجا جو پروردگار نے انہیں نصیب کیا ہے پروردگار ان کے اس لہجے کو سلامت رکھے ان کے صحت کو سلامت رکھے ان کے حیات کو تولانی کرے آزمی گرامی دیکھئے دامن وقت میں گنجائش بلکل نہیں ہے کیونکہ کافی بڑا گشت ہے اس دنوں کا میں تو صرف ایک ایک انجومن آپ کے حوالے کرتا رہوں گا جب تک رہوں گا اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ ذیشان بھائی اگر یہاں موجود ہیں تو اگلی منزلوں پہ نقابت کے بھی فرائض انجام دے تھوڑی دیر کے لیے بہرحال ایک گزانی شاب تمام حضرات سے ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ میراج فاطمہ بنت عبرار حسین مرحومہ امام باندی بنت واحد حسین مرحومہ جعفری بی بی بنت زاہد حسین ان تمام لوگوں کے روح کو ارسال فرما دیں گے مرحومہ امام باندی بات زندہ بار جزاک اللہ دیکھئے انجمن آیا چکے جزاک اللہ یہ ہمارے انجمن برطے عیدری جو اس جلوس کے منتظمین ہیں وہ ماتم کر رہے تھے بے شک ان کا ہاتھ ہے انہیں بھی ماتم کرنا ہے اس شروع سے وہ صرف انتظام میں لگے ہوئے مولا کا پرسا پیش کر رہے تھے اپنے سی ناظمی سے آئیے حضرات دیکھئے جس وقت یہاں پہ دشان بھائی نے نقابل شروع کی ہے اس کے پہلے اس جلوس میں روبرو ہو چکی تھی شریک ہو چکی تھی انجمن امامیہ انجمن نگپور جلالپور اور ان کے بہت ہی محضرم نوحہ خان ہمارے حیدر صاحب اور ان کے اہمنا وہاں یہاں انہوں نے ایک صدا پیش کی تھی اب وہ ہیں یہاں پہ مکمل نوحہ پیش کریں گے اور اس کے بعد جلوس اپنی ماتوی صدا کو ساتھ آگے بڑھائیں گے اسی مقام پہ حیدر بھائی ہمارے نوحہ پیش کرنے جا رہے ہیں یا حسین یا حسین انجمن امامیہ ہمارے ہم بیٹ کر نگرز دلے کی نمائندہ انجمن یہ بھی بتا دوں